والسلام علا سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبه اجمعی اما بعد قاماً اللہ تبارک و تعالی اتبعو ما انزل علیکم ربکم ولا تتبعو من دونه اولیاء قلیلا ما تذکہو پچھے مجلس میں ہم نے مسئلہ نمبر اونیس شروع کیا جو تقلید اور تعصب سے مطالف ہیں شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ فرماتے ہیں لئیس منحج سلط التقلید والتعصب بدون دلیل تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلط کا منحج نہیں اللہ رب العالمین نے ہم کو علم کی اتباع کا مقلب کیا ہے اصل مقلب انسان اتباع علم کا ہے وہ علم جو اللہ کی طرف سے آئے چاہے وہ کتاب کا علم ہو یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو اللہ کی کتاب رسول کا خطاب اللہ تعالی نے ہم کو اصلاً اس چیز کا مقلب کیا ہے اسی لئے فرمائے اتباعو ما انزل الیکم ربکم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے علم مناوی کہتے ہیں التقلید اتباعو الانسان غیرہو فی ما یقولوہو او یفعالو تقلید کہتے ہیں انسان کے دوسرے کسی شخص کی اتباع کرنے کو اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں دوسرا کوئی انسان کوئی بات کہے یا کچھ کرے اس کی اتباع کرنے کو تقلید کہتے ہیں معتقدا حقیته من غیر نظر و تعمل فی الدلیل اس کو حق مانتے ہوئے کہ وہ حق ہے بغیر اس کی دلیل میں غور فکر کیے اس کی دلیل نہیں دیکھی بس اس کی بات کو مان لیا کہ اس کی بات حق ہے میں مانتا ہوں کہ وہ حق ہے اور بغیر کسی دلیل کے کسی کے قول اور فعل کی اتباع کرنا یہ تقلید ہے کَأَنَّ الْمُتَبِعَ جَعْلَ قَوْلَ غَيْرِ اَوْفِعْ لَهُ قَلَادَ تَنْقِعُونَ بِعْلِ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گویا کہ اتباع کرنے والا دوسرے کے قول یا اس کے فعل کو اپنے گلے میں قَلَادَ ہار کی طرح ڈال لیا تو اس کی بات کو اپنے گلے میں وہ ڈال لیتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں گا بس بغیر کسی دلیل کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہی ہے التوقیف على مہمات تعریف میں مناوئی نئے بات کہی ہے لیکن یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ بلا دلیل اپنے طور پر کسی کو حق مان لینا اور بلا دلیل اس کی باتوں کو تسلیم کر لینا بلکہ سلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے صحابہ اور اس پر عمل کرتے تھے اور آپ کے خلاف اگر کسی کی بات ہو بات کے دور میں بھی تو آپ کی بات کو قبول کرتے اس کی بات کو چھوڑ دیتے چاہے وہ حاکم ہو یا علم ہو عز ابن عبد السلام کہتے ہیں لم يزال الناس يسعالون من اتفق من العلماء من غیر تقیید لمدہب ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے یہ سلف کا طریقہ بتا رہا ہے ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ سوال پوچھتے تھے جو بھی علماء ان کو مل جاتے ہیں علماء میں سے جو میسر ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیتے دین کے مسائل من غیر تقیید لمدہب کسی خاص مذہب کی قید کے بغیر آپ ہنوی ہیں آپ شاوی ہیں آپ مالکی ہیں آپ ہمولی ہیں آپ فلانے ہیں اس طرح سے پوچھ کے وہ مسائل نہیں پوچھتے تھے بلکہ عالم ہیں قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے امانتدار ہیں علم کا گہرا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں معروف ہے کہ یہ عالم ہیں دیندار ہیں انسان قابل اعتماد ہیں تو اس انسان سے اس عالم سے وہ دین کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں بغیر کسی مذہب کی قید کے ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر بات الہ انظارت ہا دی المداہب ومتعصبوہا من المقلدین یہاں تک کے حال یہ ہو گیا ایک حال یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ سارے مذاہب ظاہر ہوئے اور اس کے متعصب مقلدین ظاہر ہوئے متعصب تعصب کرنے والا تعصب بے بنیاد حمایت تعصب کس کو کہتے ہیں طرف داری جانب داری یہ میرا ہے میں ان کی مانوں گا میں ان کی طرف ہوں تو اس طرح سے تعصب کرنے والا مقلدین ظاہر ہوئے فَإِنَّ عَبْدِكُمْ کا حال کیا ہے فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَتَّبِعُ اِمَامَهُ مَا بُعْدِ مَدْحَبِهِ عَنِ الْعَدِلَّتِ مُقَلِدًا لَهُ فِي مَا قَالَ قَأَنَّهُ نَبِيٍ اُرْسِمْ ان کا حالی ہے کہ وہ اپنی امام کی اتباع اس طرح سے کرتے ہیں جبکہ اس کا مذہب دلیل کے دلیل سے بہت دور ہو اپنی امام کا مذہب کسی مسئلے میں یا بہت سارے مسائل میں دلیل سے چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اس کی اتباع ایسے کرتے ہیں اس کے اقوال میں گویا کہ وہ نبی ہو جسے اللہ نے بھیجا ہے وَهَادَ نَأْيُنْ عَنِ الْحَقُ وَبُعْدٌ عَنِ الْصَوَابِ کہتے ہیں کہ یہ حق سے مُڑنا ہے نہ دوسرے اختیار کرنا پلٹنا پھرنا مُڑنا وَهَادَ نَأْيُنْ عَنِ الْحَقِ وَبُعْدٌ عَنِ الْصَوَابِ یہ چیز حق سے مُڑنا ہے اور سواب سے صحیح ہونے سے یہ چیز بہت دور ہے یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے لَا يَعْضَابِهِ اَحْدٌ مِنْ عُلِ الْحَلْبَابِ کوئی بھی عقل مند آدمی اس پر راضی نہیں ہو سکتا ہے یہ خجت اللہ بالغہ میں شاہ بلیولہ دیلوی نے اس کو ذکر کیا ہے اور عز بن عبد السلام پر ذکر کیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے صلف کا طریقہ یہ رہا کہ جس مسئلے میں علم ہو علم کی اتباع کی جائے جس مسئلے میں علم نہ ہو علم والوں سے پوچھا جائے دو آیتیں اتبعو ما انزل علیکم رب کو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو رب کی طرف سے آئے ہوئے علم کی اتباع کرنے کا ہر آدمی مقلب ہے علماء عوام سب اصلا یہ ہے لیکن کسی انسان کو کوئی بات نہیں بھی معلوم ہو سکتی ہے اس کے لئے دوسری فراغ ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم جاننے والا علم کی اتباع کرے گا نہ جاننے والا علم والوں سے پوچھے گا ان دو باتوں کا انسان مقلب ہے اب وہ کس کیٹیگری میں ہے اس پر ڈیپنڈ کرتا ہے جاننے والوں میں ہے علم ہی پریوی کرے گا نہیں جاننے والوں میں ہے علم حاصل کرے گا اب بعض لوگوں نے کہا نہیں انسان پر تقلید واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب العلم فریضتن علیہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سب علماء پر فرض ہیں جو علماء بننا چاہتے ہیں ان پر فرض ہیں علم اصل ہے کہ ایک انسان مقلب ہے کہ اپنی استطاعت کے مقدر و علم حاصل کرے اس لئے کہ علم کی پریوی کا وہ مقلب ہے کسی کی بات کی پریوی کا نہیں لیکن انسان کوئی اپنے پاؤں پر چل سکتا ہے تو کوئی اب آج بھی ہے کوئی آنکھ والا ہے تو کوئی اندھا بھی ہے ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس یا تو علم نہ ہو یا علم کے وسائل نہ ہو یا علم کی اتنی استطاعت نہ ہو جیسے دوسرے احکام میں استطاعت نہ ہونے سے انسان سے وہ افعال وہ احکام ساقت ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے تو اس سے وہ مطالبہ ساقت ہو سکتا ہے لیکن جیسے ایک آدمی اس کو پانی نہ ملے تیمون کر کے نماز پڑھے گا اور پانی آ گیا تو دو دن پہلے انہوں نے مسئلہ سنا کہ ایک آدمی نماز پڑھا ہے تیمون کر کے نماز کی حالت میں پانی مل گیا کیا کریں شیخ محمد ابن صالح ابن حطیمین نے کہا کہ اصل اس میں یہی ہے دو قول علماء کے ہیں ایک پیئے کہ وہ نماز مکمل کریں کیونکہ نماز شروع کرنے تک وہ اس بات کا مقلق تھا کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو تیمون کرو لیکن دوسرا قول علماء کا ہے جو کہ زیادہ راجے ہیں شیخ محمد کہتے ہیں کہ تیمون کا حکم تب تک تھا جب تک پانی نہیں ہے پانی اگر مل گیا تو اب تیمون ختم ہو گیا اب اس کے لئے وضو کرنا ضروری ہے تو جب پانی آ گیا تو تیمون چلا گیا جب دلیل آ گئی تو دلیل کا بدل کسی علم کی بات پر چلنا چلا گیا کیونکہ اصل کیا ہے وضو تیمون اس کا بدل ہے اصل مقلق وضو کا ہے لیکن اگر وضو کیلئے پانی نہ ہو دلیل اس کے پاس نہ ہو تب جا کر وہ تیمون کر رہا ہے تب جا کر وہ کسی علم کی بات پر چل رہا ہے کیونکہ میں نے اندر اس پتاعت ہی نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہوں نہ مجھ کو عربیات بھی ہے نہ مجھے فرق کی حصول معلوم نہ مجھے حدیث کی حصول معلوم ہیں اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے ایک آدمی مسلمان ہوا ابھی کلمہ اس نے اقرار کیا اب اس سے ہم کہہ رہے ہیں اصلو کمارا آئیت مونی اصلی تجھ کو پوری بغاری سے پڑھاتے بیٹھوں گا نماز کا وقت ہو گیا پڑھتے پڑھتے اثر کی نماز چلی جائے گی نماز کا وہ ختم ہو جائے گا تو اس سے کیا کہا جائے گا جیسے ہم پڑھ رہے ویسے پڑھو جب تک کہ تمہارے پاس علم نہیں آتا ہے اب وہ بوڑا ہونے تک آپ کی باغوی کھڑا ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہوئے سے پڑھتا ہے وہ اس حال کے لئے تھا جب اس کے پاس استطاع نہیں تھی لیکن باقی عوقات میں وہ اس بات کا مقلط ہے کہ علم حاصل کرے لیکن حال ہی ہو گیا عمد میں کہ مدرسے کا شہد تفسیر ہے وہ تقلیت کا مسئلہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے سوچئے تقلیت کا مسئلہ تفسیر کے دقائق سے ثابت کر رہا ہے اتنا علم اس کے پاس ہے پھر بھی تقلیت کر رہا ہے یہ اس کے مقلط ہم نہیں شیخ الحدیث ہے مدرسے کا فقہ کے حصول پڑھا رہا ہے حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہے ہر ہر مسئلے میں بتاتا ہے امام ابو حنیفہ کا معقف صحیح ہے امام شابی کا قول ہے خطا امام مالک کا قول خطا امام احمد کا قول خطا ہمارے امام کا قول امام ابو حنیفہ کا قول راج ہے اتنی استطاعت ہے کہ چار اماموں پہ جج بن سکتا ہے لیکن کیا کر رہا ہے تقلیت کیوں تقلیت کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا علم کہا ہے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ اپنی امام کو چیک کر سو اور آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ تین اماموں کو خطا پہ بتا سکو یہ دبل سٹینڈرز ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے یہ امانداری نہیں ہے اگر ایک انسان دوسرے امام کی خطا کو جان سکتا ہے اتنی استطاعت ہے بلکہ ثابت کر سکتا ہے تو اپنے امام کے قول کو کیوں نہیں جا سکتا ہے جیسے اپنے امام کا معاملہ آتا ہے فوراں وہ ایک دم جاہل بن جاتا ہے اور جیسے دوسرے امام کا تذکر آتا ہے ان کے قول کو غلط اور خطا ثابت کرنے میں علامہ بن جاتا ہے شیخ الکل فلکل بن جاتا ہے یہ خطا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں یہ انصاف نہیں ہے انصاف انسان میں ہونا چاہیے عدل انصاف انسان کے پاس ہونا چاہیے لہٰذا یہ جو بات کہی ہے حضر ابن عبدالسلام نے بلکل واقعی ہے کہ دلیل کتنے ہی اس کے پاس حقیقت سے دور کیوں نہ ہو اور دلیل اس کے امام کے قول زمین آسمان کا فاصلہ ان کے درمیان ہے لیکن کسی طرح سے وہ امام ہی کی بات کو صحیح ثابت کرے گا اس کا تجربہ کرنے کے لئے آپ تو چاند پہ جانے کی ضرار نہیں ہر آدمی اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ایک لفظ والے نام آرہے آپ نہ سمجھیں چھوٹے چھوٹے لوگ کوئی ہیں جو کسی مدلسے میں پڑھتے ہیں امام الاوزعی امام مالک امام سفیان سفیان ابن عیعینا سفیان توری بڑے امام ہیں ان کی رائے رائے سے بڑا ان کا اجتہاد سب کا سب بس اس کی حیثت اجتہاد کی ہے اور کہتے ہیں وہ ہوا اندی سوا یہ سب میرے نزدیک برابر ہیں یہ بڑا یہ چھوٹا یہ ایسا یہ سب میرے نزدیک برابر ہیں وَإِنَّمَ الْخُجَّةُ فِي الْآخَارُ دلیل خجت آثار میں روایتوں میں کون سے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار اگر دلیل ہے تو اس میں ان کی اجتہادات دلیل نہیں عالم کا اجتہاد دلیل کا محتاج ہے دلیل کا بدل نہیں عالم کا اجتہاد قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُنْسَادِطِينَ انسان کی بات کی تصدیق اس کی برہان سے ہوتی ہے بلا برہان بات مصدق نہیں ہے اس کی تصدیق ہونا چاہیے اس کے لئے سپورٹ میں کوئی دریر منا چاہیے لہٰذا یہ جامع بیانی العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو ذکر کیا ہے تو امام احمد کے نزدیک اتنے بڑے بڑے مشتہدین ان کا اجتہاد سب برابر ہیں اور ہجت نہیں ہے اگر یہ ہجت ہوتا تو کہتے کہ اس میں بھی ہجت ہے اور آثار میں بھی ہے تو کہہ اس میں ہجت نہیں ہے ہجت آثار میں ہے ہجت دریلوں میں ہے رجال کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن رجال دلائل سے اوپر نہیں ہو سکتے ہیں رجال اشخاص افراد اہل علم دلیل کے محتاج ہیں دلیل رجال کی محتاج نہیں ہوگی ہے دلیل اپنی ذات میں خود ایک طاقت ہوتی ہے اور زمانے کے بدلنے سے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا کوئی مانے نہ مانے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تھپایا کیسے ہوتے ہیں لیکن شخصیتیں دلیل کی محتاج ہوتی ہیں تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں دلیل دلیل ہوتی ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دلیل کی اتباع کرے گا امام شعفیر ابتلال فرماتے ہیں لَا حُجَّتَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَثُرُو دیلوی نے انقل انصاف میں اس کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ کسی کے قول میں حجت نہیں ہے کسی کا قول دلیل نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ ایک دم پکی دلیل جو فیصل دلیل ہو حجہ ہے جس کو ماننا ہی چاہیے ایسی دلیل کسی کے قول میں نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ کے علاوہ جتنے بولنے والے ہیں وہ زیادہ کیوں نہ وَإِن كَثُرُو زیادہ لوگ ایک بات بول رہے تو بات صحیح ہو جاتی ہے رسول کی بات میں حجت ہے رسول کے بالمقابل رسول سے ہٹ کے اگر زیادہ بولنے والے بھی ہیں دل میں گمان ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو اس لئے کہ اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں لیکن وہ دلیل نہیں ہے زیادہ لوگوں کا بولنے دلیل نہیں اسی طرح سے یہ پہلی چیز ہے کہ تقلیق کا مکلف بندہ نہیں ہے بندہ مکلف ہے علم کی اتباب لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ تہدیق کر سکے یا اس کے پاس وسائل نہ ہو کہ وہ تہدیق کر سکے یا اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ تہدیق کر سکے استطاعت نہیں وسائل نہیں کتابیں نہیں سارے اس کے پاس کے دیکھے وہ سارے حدیث کی کتابیں کیا کیا اس میں کس مصدر پر کیا ہے نہ اس کے پاس استطاعت ہے یا اس کے پاس کتابیں یا وسائل نہیں ہیں یا پھر اس کے پاس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے میں تہدیق کو کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے وقت چاہیئے اور ابھی فیصلہ کرنا ہے ماں کو بچائیں کیا بچائیں تو اب کبھی وقت نہیں ہوتا ہے ایسے وقت میں کیا کریں تو ایسے وقت میں وہ کسی اپنے سے پہلے کسی بڑے عالم کی بات پر فیصلہ دے سکتا ہے جو علم میں قابل اعتماد ہو لیکن وہ اتنے وقت کے لیے ہیں اس کو زندگی کا دائمی معمول نہیں بنا سکتا ہے اس لیے کہ اصل مقلب انسان علم کی اتباہ کا ہے نہ کہ آنکھ بند کرتے کسی کے پیچھے چلے گا اور یہی طریقہ صحابہ کا تھا یہی طریقہ اہل علم کا ہمیشہ سے رہا ہے ایک دمجاہل عوام کوئی کسان ہے کھیت میں ہے اور اس کو بیل اور کھیتی کی سوا کچھ معلوم نہیں کہا ہے کہ حدیث اور کہا ہے کہ آیت ہے اور نہیں بھائی ہمارے پاس تائم اتنا اور نہ ہماری عطل چلتی ہے بڑے ہو گیا ہم ایسے آدمی سے استدلال کر کے شہب الحدیث کے لیے دلیل لینا یہ دائن صاحبی ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں چچا آپ زیادہ ڈیپ مجھا آپ جتا بھولے نہیں کرتے رہا وہ کچھ کے لیے ہے کیونکہ اس میں اتنی استطاق نہیں ہے لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اس کو بھی دلیل بتائی جائے موٹی موٹی جتنی اس کے عقل میں آئے ایک بھی دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کل ہوا اللہ آدمی اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے سارا دین سارے دلائل ایک آدمی کی سمجھ میں نہ آئیں یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ بھی نہ سمجھ میں آئیں یہ صحیح نہیں ہے تو جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا سر زخمی ہو گیا سر میں چوٹ آئی اس نے کہا میرے لئے کوئی راستہ ہے احتلام ہو گیا حصل کی حاجت پیش آلی آپ کو تو حصل کرنا ہی پڑے گا مغیر حصل کی قیسہ احتلام کا حصل ہے اس شخص نے حصل کیا اور وفات ہو گیا سر میں پانی چلا رہا جو بھی نقصان ہوا وفات ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلو قتلہم اللہ مار ڈالا ہونے اس کو اللہ تعالی حراق کرے کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ اگر نہیں جانتے تھے تو پوچھ لیتے اس لئے کہ جہالت کا علاج پوچھنے میں بعض کتابوں میں اتنی تک روایت ہے اس سے زائد اور روایت دی آپ نے کہا اس کیلئے اتنا کابی تھا کہ وہ اپنا سر چھوڑ دے اور باقی بدن دھول دے جتنا زخم ہے اتنا چھوڑ دیں اور بقیہ جسم کا حصہ ہے اس پر حصل کریں اس کو دھوئے معلومہ کہ جتنا نہیں کر سکتا اتنا چھوڑ دیں لیکن باقی حصے میں وہ مکلف پھر بھی رہے گا کسی مسئلے میں اس کے پاس دلائل نہیں ہے کسی آلیل سے پوچھ کیا عمل کر رہا ہے پورے دین میں راستہ نہیں کھل جاتا ہے کہ وہاں بل کر کے چلے جہاں وہ مکلف ہے جہاں استطاعت ہے وہاں وہ علم کی اتباع کا مطلف رہے گا یہ اصل ہے جس کو علماء نے اپنے کتابوں میں واضح کیا اور شیخ علماء نے تفسیر سے اس پر بکتگو کی اور بھی علماء نے اس بارے میں بات کی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دم عاجز آدمی ہو جس کو ذرا بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے بلکل بھی علم کی استطاعت اس کی فتم ہو چکی ہے ایسا آدمی دلیل کے بجائے گمان پر عمل کرے احتمال کر کہ ایک عالم ہے اس کو علم ہے اس کے پیچھے چلے یہ کہا جا سکتا ہے ایسے آدمی کے لئے نہ کہ پوری امت کو اس کا مکلف بنا دیا جائے کہ سارے کے سارے چار میں سے کسی ایک کے پیچھے چلے اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کا پوری امت کو تابع کرنے تھے اس پر تفسیر سے گفتک ہو سکتی تھی لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تاثب کیا ہے بلا دلیل جانب داری یہ ہمارے قبیلے کا ہے یہ ہمارے قوم کا ہے یہ ہمارے رشتے دار ہے یہ ہماری جماعت کا ہے اس کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے یا غلط بھی ہوتا ان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے یہ تاثب ہے اور آج اس دور پر تاثب بہت زیادہ پائے جاتا ہے اپنے پرائے کی تقسیم تعلقات کی بنیاد پر ہوئی ہے حق اور انصاف کی بنیاد پر نہیں دلیل کی بنیاد پر نہیں اور اس مریواز کی بنیاد پر قبیلہ قوم رشتے داری مسلک علاقائیت اس کی بنیاد پر آپ بھی ترفداری اتحمایت کرتا ہے یہ سب جاہلیت ہے کہ ایک انسان دلیل کے بالمقابل ترفداری کسی کی کرے یہ جاہلیت ہے یہ حزبیت ہے کہ دلیل کے بجائے وہ کسی اور بنیاد پر ساتھ دے یہ صحیح نہیں ہے ہر خواہش پر استیح حزبیت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ لَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْنِ الْحَقِّ مَثَلُ بَعِيرٍ تَرَدَّا وَهُوَ يَجُنُّ بِذَا نَبِي امام البحردینی روایت ترکی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی مثال جو ناحب معاملے میں اپنی قوم کی ترفداری کرے اس کی مدد کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ گویا کہ ایک اونٹ گڑے میں کوئے میں گر رہا ہے اور اس اونٹ کی دم پگڑ کے اس کو کھینچ رہا ہے کوئے میں اونٹ جا رہا ہے اور کوئی آدمی سوچے اپنا اونٹ سے بچانا چاہیے اس کو بھائی تم پگڑا اس کی کھینچو کیا ہوگا اس کے لئے بہت بڑی پیجڈی کرنے کی ضرورت ماسٹرز کی ضرورت ہے وہ اونٹ اس کو لے کے کوئے میں جائے گا یہ اونٹ کو بچانا ہی پائے گا اونٹ اپنے ساتھ اس کو ہلاکت میں لے جائے گا مال ہوگا کہ عصبیت کی بنیان پر جب آدمی کسی کا تعاون کرتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے ناہک میں وہ تو ہلاک ہونے والا ہے کیونکہ وہ ناہک ہے اورڑی وہ تو غلط جائے رہا تھا اس کی گاڑی بھی یہ بھی بیٹا کھائی میں جانے والی ہے یہ کہاں جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ کھائی میں جائے گا تو ناہک دفاع کرنے والا باطل کے ساتھ باطل کا تعاون کرنے والا باطل کی دفاع اور مدابع کرنے والا اسی کے ساتھ حالات ہوتا ہے آج آپ کو دکھائی دے گا کہ کھینچتان کے اپنے مسئلت کے مسائل کو صحیح ثابت کرنا جبکہ سریح دلیلیں اس کی خلاف ہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ وہی ہے کہ اونٹ کی دم پگڑ کے اس کو کوئے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے تاثب کہاں تک جاتا ہے ایک مثال دے کے بات فتم کرتا ہوں اس مسئلے میں کچھ کھونے کی ضرورت نہیں ہے باقی اور بہت مشکل جب مقرر کہتا ہے آخری بات کہہ رہا ہم سب کی چہرے کھل جاتے علامہ لکنوی کہتے ہیں وفی طبقات القاری عیسی بن ابی بکر ابن ایوب قاری نے ملہ لقاری نے اپنے طبقات میں کتاب طبقات انگی ہے حنفیوں کی طبقات ہیں اس میں اس میں عیسی بن ابی بکر ابن ایوب کا معاملہ بیان کیا ہے کہتے ہیں متضالیاں في التعصب لمدہب ابی حنیفہ وہ امام ابو حنیفہ انطلالے کے مدہب کے بارے میں بڑے متعاصب تھے باعث جس کو ہم کہتے انگلیش میں بہت متعاصب تھے وَقَالَ لَهُ وَالِدُهُ يَوْمًا ان کے والد نے ایک مرتبہ سے کہا كَيْفَ اِخْطَرْتَ مَدْحَبَ ابی حنیفہ وَأَحْلُكَ كُلُّهُمْ شَابِعِيَةً کہا کہ تم نے ابو حنیفہ کا مذہب کیوں اختیار کیا کُلَ خاندان تمہارا شعبی ہے اور تم حنفی ہو گئے کیا ایسی بات تھی اس کے اندر اس مسئلک میں جو تم نے اس کیا کیوں کیا تم نے اس کیا جواب فَقَالَ أَتَّرْغَبُونَ عَنْ أَيَّكُونَ فَقَالَ أَفِقُ مُرَجُنُ الْوَحِدُ مُسْلِمُ کیا تھا انہوں نے کیا آپ اس سے راضی نہیں ہو کہ کم از کم پوری خاندان میں ایک تو مسلمان ہو یعنی امام و شاقی سارے خاندان والے ہیں تمہارا بھی کیسے ہو گئے کم از کم از کم از کم مسلمان ہونا چیئے اپنے خاندان میں یعنی ان کے بولنے کے مطابق سارے کے سارے کیا مسلمان یعنی تعصب آدمی کو کہاں تک لے جاتا ہے تکفیر تک لے جاتا ہے تعصب آدمی کو تکفیر تک لے جاتا ہے نا کی طرف داری جو آدمی کرتا ہے اس کی وسیرت ختم بجاتی ہے فَلَمَّا ذَابُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوَهُمْ جب انہوں نے ٹیڑھا پر اپنایا سیدھے راستے کو چھوڑ کے حد کو چھوڑ کے تیڑے گئے ازان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا آدمی فیس سمجھ نہیں پاتا ہے حد کی معارفت اس کو نہیں مباتی ہے الفوارد البحیہ فی تراجم الحنفیہ میں لطنوی نے بات رہی ہے مسئلہ نمبر بیس میں اسی پر اکتفاہ کرتا ہوں کہ جو آدمی بالکل سلائم نہیں رکھتا ہے تحقیق کی نہیں سمجھتا اس کو کچھ بھی ایسا آدمی اپنی عقل چلانے کی بجائے کسی عالم کے تابع ہو کر ایسا عالم جو قرآن سنت کا معاری ہو اور ایسا انسان جو قابل اعتماد کردار تحامل ہو اس کی بات پر عمل کریں اور دیرے دیرے دین سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ آدمی صحیح راستے پر ہیں لیکن جو آدمی دلیل جاننے کے باوجود بھی کسی عالم کے بات کو اس پر ترجیح دے تو یہ بات صحیح نہیں ہے مسئلہ نمبر بیس جو اس کی اور اکفاہ ہے اور اس کی تفصیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کسی کے قول کی پیروی کا ادلزام پوری امت میں سے کسی ایک انسان کو لے لینا اور اسی کے قول کی پیروی کرنا جس کو تقلید کی استعلاح میں تقلید شخصی کرتے ہیں تقلید شخصی کیا ہے کسی ایک شخص کی تقلید کرنا اس کی لئے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں کس کی تقلید کرے قرآن میں کسی کے نام ہے فلان کی تقلید کرو یا ایک عالم کے اگر بات مانتا ہے تو دوسرے کی مانی نہیں سکتا ہے تو ایسا مسلمان اس کا مکلف نہیں ہے شیخ محمد بن عمر بازمو حفظ اللہ کہتے ہیں لیسا بمنحج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا فی المسائل اجتہادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے قول کی اتباع لازم قرار دینا خصوصا اجتہادی مسائل میں سلف کا منج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کسی اور شخص کے قول کی اتباع کو تمہارے ضروری ان کی بات ماننا ان کی ہر بات تم کو ماننی چاہیے امام ابو حلیبہ امام شاہ بھی آئیے امام فلان کسی ایک شخص کی بات کو ماننا لازم قرار دینا سلف کا منحج نہیں ہے کبھی کسی نے کہا کہ تم کو ساری باتیں ابو حبر صدی اللہ علیہ وسلم تم کی ماننی پڑھیں گی عمر بن قطاب رضی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑھیں گی کبھی نہیں ہوا امت میں تو یہ جو بات کی دور کی بیماری ہوئی ہے کہ کسی ایک ہی عالم کے تمام اقوال لے لیے جائیں بلا حقیق اور اس سے خروج جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے یہ وجوب کے لیے دلیل چاہیے ہوئی ہے وجوب کے لیے کسی چیز کے لازم ہونے کے لیے دلیل چاہیے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک آدمی مسلمان ہوا پوچھے گا میں تو کچھ بھی نہیں ابھی تو بلکل ابھی کم تازہ تازہ مسلمان ہوں کیا بنو تو اس کو کیا کیا جائے گا یعنی کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر کسی ایک کے تابع کیا جائے قرآن میں ہے کہ تم نے فلان کے تابع ہونا چاہیے امام ابو نفا کے امام شاہبے کے امام مالک کے امام احمد کے کوئی دلیل نہیں ہے وہ علماء سے پوچھنے کا مقلب ہے وہ علم حاصل کرنے کا مقلب ہے علماء کے راستے سے علم حاصل کرنے کا مقلب ہے لیکن یہ کہا جا ہے کہ نہیں تم کو فلان کی بات زندگی بر ماننی پڑے گی کیا دلیل ہے اس کی کوئی دلیل دی اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم جس علاقے میں ہو اس علاقے کے علم کی بات مانن تو سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی علاقے میں چھوڑ کے وہاں چلا جائے تو کیا اپنے مذہب مدل سکتا ہے نہیں پہلے مرحلے میں دلیل جو تھی دوسرے مرحلے میں ایک ختم کیسا ہوئی وہ یہاں پہ کوئی شافع عالم نہیں ہے یہاں پہ ہمبلے عالم ہیں اب میں ان سے پوچھوں نہیں اپنا مذہب چھوڑ کے کبھی دوسرے کے مذہب پہ نہیں جانا اپنا کیا ہے پہلے مرتبہ میں اپنا دھوڑی تھا ہے میں تو مسلمان تھا آپ نے کہا اس علاقے میں جو علماء ہم کی مانو میں نے مانا شاویوں کی چھیک ہے اب میں آیا ایسے ملک میں جہاں ہمبلی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے بارے براہ راست قرآن و سنت سے دلیل دے کر فیصلہ دیتے ہیں اب کیا جاروں نہیں تم ابھی بھی شاہ بھی باقی رہو گے تو وہ ملک کی علاقے کی دلیل کہاں گئی علاقہ تبدیل ہونے سے مذہب بھی تبدیل ہونا چاہیے تھا نہیں مر جانا لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑنا تو یہ کیا ہے یہ دلیل نہیں یہ عصبیت ہے یہ عصبیت ہے اور نہ یہ عقلی طور پر صحیح ہے نہ نطل کے طور پر صحیح ہے کہ چار امام ہیں ان میں سے ایک ہی امام کی ساری باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں باقی تین امام کے حامیشہ غلط ہی کچھ تو صحیح ہوگا بھئی ایک مسئلہ ایسا ہوگا جو صحیح ہو سب مسئلہ غلط ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلہ کی صحت ثابت کرنے کی پوری صلاحیتیں اس میں سر ہو جاتے ہیں کھینچتان کے زبرت ہی ہیں سلف کا یہ منحج نہیں ہے سلف ایسا نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا نہ اس کی پیمی کی جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ فَتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَقْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَقَ نُبُوتِي لَتَّبْعَدِي امام الدارمی نے اس کو روایت کیا اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی تباہ کرنے لگو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو وہ میری ہی تباہ کرتے ہیں اسے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برسول موسیٰ علیہ السلام برسول ان سے تو اللہ تعالی نے براہ راست کلام کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ تعالی نے انہیں کتاب عطا فرمائی جو سراسل ہدایت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالی نے موجزات سے مدد کی فیرون کو غرق کیا انہیں بچایا شریعت کی نفاظ کا موقع ان کو دیا اس کے باوجود اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور تم ان کے پیچھے چلنے لگتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سیدھے راستے سے پٹک جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک رسول کو بھی اپنائیں تب بھی گمرایا جس کو اللہ تعالی کی طرف سے جس کے پاس وہی آتی تھی جسے اللہ نے متعین کیا کہ اس کے پیچھے چلو لوگوں کو ان کا مطلف کیا کہ ان کی پیروی کریں ان کی بات مانیں ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں ایسے شخص کے پیچھے بھی چلیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے تو اللہ کیاں مقبول نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں بلکہ خود ان کے بارے میں کہا ایک روایت میں ایک روایت میں تو آج ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی جس نے خود بھی نہیں کہا رسول کے مقابلے میری مانو بلکہ جس نے اپنی زندگی بھار یہ بات کہی کہ میری بات اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے میری بات چھوڑ دینا لیکن اس کی یہی بات چھوڑ دی باقی ساری باتیں لیں سوچئے کہ آدمی فروع میں امام کی تقلید کا دعویٰ کریں اور اصول میں امام تو چھوڑ دیں اس سے برا چھوڑنے والا اس کی مثال کیا مل سکتے ہیں کہ اصول تو حاوی ہوتے ہیں فروعات پہ تو فروعات اچھا مسئلہ آ جائے یہ فروعی مسئل ہے تو آج فروع میں اتنے پابند ہو اور اصول کے پابند کیوں نہیں ہو اگر فروع میں امام کو حق مانتے ہو تو فروع میں بھی ماننا اصول میں بھی ماننا چاہیے اچھا آپ حنفی ہیں کس مسئلے میں آپ فقہ میں حنفی بس عقیدے میں ماتوریدی اچھا تقلید آپ کیوں کرتے ہیں امام کو وہ نہیں پاکی تابعی ہے بھئی تابعی ہے وہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور ان کے پاس جو ان تھا بات والوں کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس بہت ان تھا ہمارے اندر استطاق نہیں یہ قرآن سنت سے سمجھیں ان کے پاس علم تھا بہت ان تھا اس لئے ہم کو چپچاپ ان کی ماننا چاہیے اپنی عقل نہیں چلا چاہیے تم اتنے بڑے ہوگے تحقیق کرنے کے لئے چپچاپ امام ابو حریف بتا رہے ہیں مانو اچھی بات عقیدے میں صرف فقہ میں کرنا ہے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ایک طبقہی ہے دوسرا طبقہ عقیدے میں تقلید کرنا ہے امام ابو منصور ماتوریدی کی یا ابو حسن اشعری کی اب ان کے پاس اتنا علم ہے کہ جتنے امام بہت بہت پاس تھا اچانک تم نے چپ فقہ میں ان کو لے لیا اس سے زیادہ اہم چیز میں ان کو چھوڑ دیا کیونکہ امام ابو حریفہ نے ساری خدمات کی فقہ صاحب اس کو فون کر کے کہنے لگے کہ ہم تقلید کرتے ہیں آپ تقلید کو منعزہ کرتے ہیں بتاؤ دلیل کیا آپ کے پاس تقلید کے قائل آپ ہیں میں نہیں دلیل آپ نہیں کہ میں دوں جس کے قائل آپ ہیں آپ اس کی دلیل دیجئے میں تو قائل ہی نہیں اس کا تو مجھ کو آپ دلیل مانگ رہے ہیں تو آپ دلیل دو کہا فَسَعَلُوا عَلَىٰ دِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس سے پہلے کے آگے باہدو تقلید کیوں کر رہے ہیں علم نہیں تو اس لئے امام جانتے ہم نہیں جانتے امام کے پاس قرآن و سنت کا پہم تھا ہم کیا سمجھیں گے اچھی بات اس کی تفسیر امام ابو حنیفہ نے کیا کی ہے کہوں کی تفسیر توڑی ابنیا کسیر تو دیکھنا پڑے گا علم کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید اسی لئے کرنا ہے کہ قرآن و سنت کا علم ان کو زیادہ تھا ہم کو نہیں تو ٹھیک ہے جس مسئلے میں تقلید پر استدلال آپ کر رہے ہیں اس پر امام ابو حنیفہ کی تفسیر اس میں کیا ہے کہ ان کی تفسیر نہیں ہے تو کہ امام ابن کفیر کی تفسیر آپ لے رہے ہیں ان کی تفسیر بتاؤ کیونکہ آپ کا دعویہ یہ ہے کہ سارا علم ان سے ملتا ہے تم قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کیا سمجھایا بتاؤ ان کے پاس نہیں کوئی تفسیر امام ابو حنیفہ قرآن کیسے سمجھیں گے اگر مجھ کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ تو یہی بول رہے گی بھائی تو نہیں سمجھ سکتا ہے اماموں سے سمجھنا پڑے گا قرآن و سنت کو ٹھیک قرآن کی اور حدیث کی کوئی شرح تفسیر بتاؤ امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے بلکہ اصولی مسائل میں تقلید لازم ہے کہ نہیں تو یہ تقلید فقہ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہاں فقہ میں کس کی تقلید کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ کی اپنی طرف سے کچھ بول سکتے نہیں ٹھیک پھر تقلید میں امام ابو حنیفہ کا قول بتاؤ تقلید کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ کیا بتا رہے اُن کا قول نہیں اس میں آپ جو چیز منوار ہیں اُن کے نام سے اُن ہی کا قول اس پہ نہیں ہے تو کون منایا ہے موسیقا کون بول رہا ہے کہ مانو کس کا قول ہے یہ بولیئے علماء کا قول ہے یہ مفتہ بھی یہ قول ہے مفتہ بھی ہے کون یہ لوگ جو مفتہ بھی یہ قول دیتے ہیں کوئی جواب نہیں یعنی آپ کئی مسائل ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے آج بھی ہدایہ میں ہیں لیکن فتوہ اس کے برعکس ہے تو آپ جب دعوہ کر رہا کہ امام ابو حنیفہ کی ماننا چاہیے تو آپ کیوں چھوڑے ان کا قول امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ آدمی قرآن پڑھا ہے اور اس کے عجرت لے آپ کیوں لیتے ہیں اس میں کیوں چھوڑا ہے امام ابو حنیفہ ایسے کئی مسائل ہیں امام ابو حنیفہ کے استاذ ابراہیم النخی تعویز قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو نہیں چلتا ہوتے ہیں ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصحاب پسند نہیں کرتے تھے اس کو آپ تو بول رہے ہیں کہ سارا علم امام ابو حنیفہ کہاں سے آیا ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ تو قائل نہیں اس کے وہ تعویز کے قائل نہیں یہ قرآن پڑھا کے اس کی عجرت کے قائل نہیں دونوں مسئلے تو آپ کے پاس ایک دم اچھے چلتے ہیں کیوں تو آدمی اپنی مسئلہ اور اپنے مفاد کو دیکھ کے چلے گا اچھا کا تفریق یہ ہے کہ بھئی جو اشتہادی مسائل ہیں ان میں تقلید ہوتی ہے جو اشتہادی مسائل نہیں ہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تقلید کون کرے گا آمین اس کو کیسے کرے گا کہ اشتہادی ایک غیر اشتہادی اس کو کون بتایا گیا یعنی اس کو ان مسائل میں تقلید کرنا ہے جو اشتہادی ہے اور جن مسائل میں اشتہاد نہیں ہے ان میں تقلید نہیں کرنا ہے اس کو تو معلومی نہیں ہے کہ بھئی کون سا اشتہادی ہے کون سا اشتہادی نہیں ہے آپ ایسی چیز کا مکلب بنا گئی جو اور گی دیدہ ها �otلیں ہیں یا تو پورا ہاں گولتے ہیں اور پورا نہ گولتے ہیں اب اس کو تفریق کا کام دے دیا اب کیسے سگریگیٹ کرے گا پھر عقیدے میں تقلید نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا عقیدِ عاربی بریدے کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے جال حق میں عقیدے کے مسائل میں تقلید نہیں ہے سارے فرق فقہ میں بنے کے عقیدے میں تو تقلید نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو اب اس کو تازہ چھوٹی جو عقیدہ بنانے بنا اس میں تقلید نہیں ہے تو جتنے فرقیں بنے ہیں گمراہیاں جتنی آئی ہیں وہ تو عقیدہ ہی کے باب میں آئی ہیں آپ بے لگان چھوڑ دیئے اس کو جو جی میں آئے کب علم بھی نہیں سکھائے تقلید سے بھی منع کہ اب کیا کرے ہو ایڈرس بھی نہیں بتایا جاڑی بھی نہیں دیت کہ جائے کہاں وہ آتی ہے سوچنے کی چیز اتنا کنفیوجن ہے اس میں کہ وہ حل نہیں کر سکتے اس کو ساپ سیدھا طریقہ یہ ہے اتبعو ما انزل علیکم اور یہ دو چیزیں اگر آپ میں یاد رکھیں آسانی اس کے لیے کہ جو اس مسئلے کو نہیں جانتا ہے علماء سے سیکھیں علم حاصل کریں اور اس کے مطابق بصیرت کے ساتھ عمل کریں ایک دم آجز ہے ٹھیک ہے اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے اس لیے ابن تیمیہ رب تلال فرماتے ہیں اما وجوب اتباع القائل فی کل ما یقولہ من غیر ذکر دلیل یدل على صحیحة ما یقول فالیسو صحیح کہتے یہ مسئلہ کہ کسی قائل کے تمام اقوال میں بغیر کسی دلیل کے ذکر کیے اس کی اتباع کرنا کسی قائل کے تمام اقوال میں بغیر کسی دلیل کے دیکھے ذکر کیے اس کے تمام اقوال میں اس کی اتباع کرنا جس سے اس کی صحت اور اس کی خطا ہونے کا کوئی پتا نہیں چلتا ہے کہتے یہ جو مرتبہ ہے کہ ساری باتیں اس کی لینا چاہیے بغیر تہدیکھیں یعنی صحیح ہے غلط ہے نہیں دیکھتے اس کو اس نے کہا ہے تو صحیح ہے یہ مرتبہ صرف اور صرف کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو صحیح ہے اگر واقعی آت کی بات ہے تو صحیح ہے ہم کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں رسول کی بات صحیح ہے کہ خطا ہے غلط ہے نوزبیتہ ہم کو ضرورتی نہیں وہ صحیح ہوتا ہے ہمیشہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے لیکن یہ مرتبہ رسول کا ہے کسی اور کو دے سکتے نہیں اپنی امام سے ضرورتی نہیں ہوتی امام کی ساری بات جلد بیتی صفحہ نمبر ایک سو اکیس امام مالک کیا کہتے ہیں لئیس آہدن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں جس کے اقوال میں سے باز لینے کی اور باز چھوڑنے کی نہ ہو کوئی ایسا نہیں جس کی ساری باتیں لینا ضروری ہے کوئی بات صحیح ہوگی تو غلط بھی ہو صرف ایک شخصیت جس کی ساری باتیں صحیح ہوتی وہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ رہا ہے امام مالک ابن عبدالبرد نے الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے جامع بیان العلم ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے وَإِذَا اخْتَلَفَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثٍ فَدْدَلِيلُ يَحْكُمُ بَيْنَهُ وَلَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهُ کہتے ہیں کہ جب امام احمد یا ان کے علاوہ اہل علم میں جو ائمہ حدیث ہیں حدیث کے امام ہیں کسی حدیث کے معاملے میں صحت میں غوہ میں اس کے معنی میں ان میں کسی کا اختلاف ہو جائے فَدْدَلِيلُ يَحْكُمُ بَيْنَهُ کہتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ دلیل کرے گی ان کے درمیان فیصلہ کون کرے گا دلیل وَلَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِم کہ ان کا قول ان پر حجت نہیں کما اذا خالفہو غیرہو فی مسألت من الفقھ ویسی جیسے ان کی مخالفت فقھ میں کوئی اور کرے ان کی خلاف کوئی موقف اختیار کرے کوئی دوسرا فقھ کے معاملات میں لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ امام احمد کا قول ان کی مخالفین پر حجت نہیں ہوگا بلی الحجت الفاصلت ہی الدلیل بلکہ دونوں کے درمیان کس کی بات صحیح ہے فیصلہ کرنے والی چیز دلیل ہوگی بلی الحجت الفاصلت ہی الدلیل کہ آپس میں جب اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں فیصلہ کرنے والی چیز وہ دلیل ہے چاہے کوئی بھی مام ہو چاہے کوئی بھی شخصیت ہو دلیل کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کس کی بات سے ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے الفروسیہ میں بات کہی ہے مسئلہ نمبر اکیس علمی مسائل میں اپنی حد سے تجاوز کرنا پشلہ مسائل نے دیکھا دو مسائل دیکھے ایک یہ کہ بلا دلیل آنکھ بن کر کے کسی کے پیچھے چلنا اور اس کو ضروری سمجھنا ہو یہ صلب کا منحج نہیں دوسرے امت میں سے کسی ایک شخص کو متعین کر دینا کہ تم ساری امت کو اس کی بات ماننا ضروری اس کی ساری باتیں صحیح ہیں یہ بھی صلب کا منحج نہیں ہے مسئلہ نمبر اکیس علمی مسائل میں اپنی اب یہ اس کے بالعقس ہے پشلہ کیا ہے اندھی تقلید اب اس کے بالمقابل کیا ہے بے لگام آدمی کا دین کے معاملات میں بولنا ہے عمل کرنا علمی مسائل میں اپنی حد سے تجاوز کرنا اپنی حد پار کرنا ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے لیکن دین کے معاملات میں خصوصاً امت کے معاملات میں خصوصاً بڑے معاملات میں بولنے کے لئے بڑا علم چاہیے تو چھوٹے علم والا بڑے معاملات میں نہیں بول سکتا ہے اگر اس کے پاس علم ہے تو ٹھیک ورنہ بول سکتا ہے نہیں علم نیت چھک رہا ہے جو آدمی من کانا يؤمن باللہ والیوم الآخر فَرْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُسْ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بولے تو خیر بولے ورنہ چھوٹ رہے ہیں اپشن دو میں سے ایک ہے ڈیفولٹ چھوٹ رہے ہیں بولنا ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے بائی ڈیفولٹ آدمی کیا ہوتا ہے بولتا رہتا ہے چھوٹ رہتا ہے یہ اصل ہے بولنے کیلئے خیر اس کے پاس بنا چاہیے خیر کس بنیاد پر تیہ ہوتی ہے خیر کے شرح ہے علم کی بنیاد پر کون سا علم نیوٹن والا نہیں قرآن و سنت والا تو اگر قرآن و سنت کا علم اس کے پاس ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ خیر ہے تب ہی وہ بولے ورنہ نہ بولے تو اگر نہیں اس کے پاس علم تو شرابت کے ساتھ کیا کرے چھوٹ رہے اولی اسمت لیکن بولنے کا شوق چپ رہنے سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے کہ چپ رہنے میں انسان نمائی نہیں ہو سکتا ہے بولنے میں نمائی ہوتا ہے فیمس کیسے ہوگا چپ رہے گے یہ آدمی بہت چپ رہتا بولتا ہے فیمس ہوگا نہیں ہوتا ہے ایسا بولنا پڑتا ہے ساز کر کے اس کے پاس اگر انٹرنیٹ بھی ہے یوٹیوب اکاؤنٹ بھی اس کے پاس ہے اور مائک پر کیمرہ بھی اس کے پاس ہے دائی بننے کے لئے تین رکھنے انٹرنیشنل دائی بولنا ہمارے گری کچھے کا دائی نہیں انٹرنیشنل دائی بننے کے لئے تین ارکان اس کے ہیں تین چیزیں پوری ہو گئے دائی بن گیا چاہے اس کے تیاری ہوئے یا نہ ہو بولنے کا شوق نونا چیز کو ایک اس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہو دو اس کے پاس یوٹیوب یا فیس بک اکاؤنٹ ہو اور تین اس کے پاس کیمرہ اچھا ہو یا کم سے کم موبائل ہی ہو یہ تین چیزیں اگر اس کے پاس ہیں وہ عالمی سطح کا دائی بن سکتا ہے اس کی رائے وائلز ہو سکتی ہے وائلز بھی ہو سکتی ہے بہت افسوس کی بات ہے بڑے بڑے علماء انتظار کرتے ہیں مسائل میں اور ایسی لوگ جن کی رائے کیونکہ گھروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ عالمی سطح پر بولتے ہیں اچھی بات نہیں ہے عبداللہ عمر رضی اللہ مجدیس میں بیٹھے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آدب اور آپ نے پوچھا ایک پیڑ ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہے جس کے پتے نہیں چھڑتے ہیں اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے بتاؤ کون سا پیڑے ہو ٹیسٹ اس میں اصل ہے کہ معلم اپنے طلبہ کی کا امتحان لے سکتا ہے اگزامس پر غیر ہوتے ہیں مدارس میں کان سے لائے یہ یہاں سے لائے امتحان ہے اب کتنے قویشن ٹائپو نہیں کر سکتے ایک ہی دو تین چار وہ محلن کے اوپر ہے تو کہا کہ ماں یہ کونسا پیڑ ہے شجرہ کونسا ہے تو کسی نے کہا کہ فلاں پیڑ ہے کسی نے کہا کہ بوادی میں پیڑ ہوتا ہے کسی نے کچھ اور کہا مختلف پیڑوں کے نام دیتے ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے کم سی نوجوان تھے اس مجلس میں موجود ہیں لیکن کہ میں نے دیکھا کہ عمر مخطاب ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر مخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہیں لیکن خاموش ہیں تو میں بھی چھپ رہا میرے دل میں بات آئی کہ وہ کجور کا پیڑ ہے لیکن میں نے دیکھا کہ یہ شیخین خاموش ہیں تو میں بھی چھپ رہا ہوں میں کم عمر ہوئی اسے بڑے رہی یہ بول رہی تو میں کیسا بولوں پھر آپ نے کہا سب نے کہا اللہ رسول اللہ تعالیٰ آپ بھی بتا یہ کیا ہے تو آپ نے کہا وہ کجور کا پیڑ ہے جب مجلس ختم ہوئی وارد صاحب سے کہا میں نے دل میں بات آئی تھی وہ کجور کا پیڑ ہے کہا آپ نے بولا کیوں نہیں ماتے عمر نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ دعا دے دیتے علم کی کچھ برکت کی کچھ بولا کیوں نہیں اس مجلس کے اندر ہے جب تمہارے دل میں بات آئی تھی بوت دیتے جواب دیتے کہا نہیں میں نے دیکھا کہ آپ اور ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہیں تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں بولوں ہمارا حال کیا ہے عالم صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا بدقسمتی سے ہم بھی بیٹھے تھے وہاں پہ پوچھا کہ عالم صاحب یہ مسئلہ ایسا ایسا کیا ہے طلاق ہوتا کیلئے ہو گیا عالم صاحب تو چور میں بہت آس کو ہو گیا عالم ابھی سوچ رہا تھا اس کو جواب کیا دوں اس سے پہلے اس نے کیا کر دیا جواب دے دیا عالم اگر کوئی بات کر رہا ہے یہ بیچ میں وہ دلیل ذکر کب وہ جانتا ہے کہ اس موقع پر وہ دلیل نہیں بولنا چاہیے دوسری دلیلیں ہیں اس سے کام چلے گا فلا دلیل میں فلا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے مناسب یہی دلیل ذکر کرنا ہے لیکن یہ کیا کرے گا یہ سمجھ گا ان کو شاید یاد نہیں آرہا تو یہ جو مسئلہ ہے اپنی حد نہ جاننا یہ جہالت کی پہلی سیڑھی ہے انسان اپنی حد جانے ہیں دیکھیں ہر ایک کے پاس علم ہے کچھ نہ کچھ ہے لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَفَوْقَ كُلِّذِ عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے آپ کو بھلے کتنہ ہی کیوں نہ معلوم ہو آپ سے زیادہ بھی جاننے والا کوئی ہوگا اور آپ اگر اس کی پریزنس میں ہیں آپ اس کو پریفرنس دو اگر مسئلہ امت کا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے آپ کو اللہ نے مکلف نہیں کیا کیا بولو تو آپ چھوک رہو انتظار کرو بڑے علماء کیا بولتے ہیں یہ نہیں کہ پہلا ہٹ مجھ کو آنا چاہیے لائکس میرے کتنے ہیں آج مسئیبت یہی ہے لائک کی چاہت میں آدمی یعنی سبقت لے جاتا ایسے مسائل میں جن میں اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے نہ بولے آدمی ایسے مسائل میں جو کہ بہت سنگین ہیں جس کے برے نتاج بھی نکل سکتے ہیں لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں غلطی کہ بہت سارے مکانات ہیں اشتہاد کا معاملہ ہے اور بہت خیر شرین والا معاملہ ہے اس طرح کی معاملات ہیں ترجیحات کا مسئلہ اس میں ہے اولویات کو دیکھنا پڑے گا خاموش ہے میں میری حیثیت نہیں ہے آدمی لائک ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنی حیثیت جانتا ہوں کم سے کم اتنی لائک تو ہو کہ میری کتنی حد ہے یہ تو آدمی حلان ہو جائے گا تو آج دیکھیں گے کہ بہت سے خاص طرح سے نوجوان ہمارے امت کی جو مسائل ہیں ان میں بولنے کا شوق گوف دیتا ہے اور علماء تھوڑا رکتے ہیں دیکھنے کے لئے کہ حالات کیا کروٹ لیتے ہیں میں کیا بولنا چاہیے تھوڑا سوچ رہے ہیں ہم لوگ میٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ غور و فکر کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہے حالات کا جائزہ لیں علماء بولتے ہی نہیں اس لیے میں بول رہا ہوں علماء بزلیر ہیں علماء کو دنیا کی مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں علماء کو حیض و نفاظ کی مسائل سمجھ میں آتے ہیں عالمی مسائل میں کچھ ان کو فکر ہی نہیں امت کی اس کو فکر ہے جو برابر وقت پر اپنے کھانے کھا رہا ہے ہر چیز اس کی جدر کی ادھر ہے سب کچھ ٹھیک چاک ہے بس دو چائے منٹ جب چائے پینے کا ہوتل پر جمع ہوتا ہے ساری امت کی فکر اس کے اوپر پوری امڑ آتی ہے زندگی میں کبھی ایک کھانا نہیں چھوڑا اس نے جب سے امت کی مسائل ہیں لیکن علماء علماء برے ہیں تو یہ جو مصیبت ہے اپنی حد نہیں جاننا جاننے والے کو آپ موقع دو بلنے بڑوں کے آگے چپ رہا ان کو بولنے دو ان کی طرف سے جواب آنے دو انتظار کرو ان سے پوچھو یہ طریقہ مسلمان کا ہونا چاہی ہے یہ نہیں کہ آدمی جرد کرے شیخ محمد بن عمر کہتے ہیں لئیس من منحج السلف مناظعت العلماء فی کلامهم فالطالب يعلم انہو طالب وانہ بحث ہا دہی المسائل متروک للعلماء فما بالکم بالنوازی والمسائل الكبار کہتے ہیں علماء کی کلام کی بابت ان سے جھگڑنا سلف کا منحج نہیں ایک طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کیوں محض ایک طالب علم ہے اور ان مسائل میں بحث و مباحثے کو علماءی کے سپورٹ کر دینا چاہیے تو بھلا بتاؤ کہ نوازن یعنی پیش آمدہ مسائل اور بڑے بڑے مسائل کا معاملہ کتنا سنگین ہوگا اجتہادی معاملات میں اجتہاد کی اہلیت والے کو ہی جواب دینے کا موقع دینا چاہیے نہ یہ کہ شوق آدمی کا ہو شوق الگ چیز ہے صلاحیت الگ چیز ہے ہمارے ہاں پر یعنی صلاحیت اور صلاحیت میں فرق نہیں مجھے بہت شوق ہے ٹھیک ہے کہ صلاحیت ہے کیا نہیں کوئی آدمی کہ مجھے گاڑ چلانے کو بہت شوق ہے آدھی چلانے نہیں آدھی شوق پہلے مجھ کو نیچے اترنے تو اس کو اگر مرنا ہے تو مر مجھ کو لے گی شوق ہونا یہ کافی نہیں ہے صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے آپ دوا کھانے لے کے بچے کو کیا وہاں اس کا دات بہت درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نہیں کوئی آدمی کھڑا ہو جائے پیشنس میں سے بھی میں کر دیتا ہوں کیوں مجھے بہت شوق ہے بچوں کا بہت محبت بچوں سے اور دات اکھارنے کا بہت شوق بچوں سے کرتا ہوں چلے گا آپ دیں گے اپنا بھلی جان اندر اس کو بار جان اس کو بولیں گے آپ پاگر تو نہیں ہو گیا میں ڈاکٹر کا انتظار کروں بھلے دو گھنٹا لیٹ آئے میرا بچے صبر کر لے گا لیکن ایک دا دکھانی پورے دا دکھار دے گا شوق ہونا کافی نہیں ہے صلاحیت بھی ہونا ضروری ہے ہوتا ہے صلاحیت ہے استداد ہے علم ہے شوق ساری چیزوں کی بھرپک کمی پوری کر دیتا ہے اور اسی سے علماء کہتے ہیں اگر جاہل لوگ چھپ ہو جائیں سارا اختلاف ختم ہو جائے سارا اختلاف کیوں ہیں کم علمی کے ساتھ اس کا اقوال اس کا اقوال اتنے اقوال ہو گئے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے جائیں تو جائیں کہاں پر دو آدمیوں کے درمیان بھی لڑ رہے لڑ رہے لڑ رہے اختلاف ہو گیا بہت واتس آپ یونیورسٹی میں آپ دیکھئے گروپ کے اندر آپ بحث دیکھیں کیا ہے چھپ ہو جائے میں نئے معلوم ہیں علماء سے پوچھیں وہی فون استعمال کر کے بڑے علم کو دونوں مل کے فون کر سکتے کانفرنس ملے کے علم صاحب ایسا ہمارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہیں اس کی صحیح تحقیق کیا ہے آپ بتائیں نہیں زیادہ پیسے بھی نہیں جائیں گے لیکن نہیں رات بر وہ بحث کرنا آپ اس میں پسند کریں گے لیکن پانچ منٹ میں علم سے جواب لینا پسند نہیں کریں کیوں اس میں لذت ہے اس میں علوب نفس ہے اس میں اظہار فوقیت ہے اس میں ہرانے کا مزہ مزہ کیا ہوتا ہے جیتنے کا مزہ کیا ہوتا وہ بھی جہالت کے ساتھ جیتنا ہے تو قسمت کی چیز ہے جہالت کے ساتھ جیتنا ہوتا ہے آنکرہ دکھیں یہ میری تحریک ہے ایسا کیسا وہ فلان ضرین ہے حدیث اس کا کیا وہ حدیث ضعیف ہے ایسا کیسا ضعیف ہو گئی جو ایسی ضعیف ہوتا ہے ہمیشہ اس کی کیا علتیں بتاؤ علت کی سپلنگ کیا ہے راوی کیسے راوی اس میں ضعیف بتائی ضعیف کیا بتائی کتنی چیز اس میں ضعیف ہو جاتی ہے اسمہ اور رجال کس کو کہتے ہیں جر و تعدی کس کو کہتے ہیں کیا سیغیں اس کے بولنے کے کیا الفاظ ہیں اس کے نہیں علم کچھ بھی لیکن عالم سے بحث کرنے کا شوق اس کو ہوگا عالم سے راضی نہیں ہوگا اس کی لڑے گا اس سے جمہ کا خد بہ ہوا عالم جل تو جل پکڑیں گے ہم اس سم لو کچھ کو ایک سے ایک چاہنے والے ہیں جو اختلاف کریں گے ایسا 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 بول دی آپ ہی یہ بلا چیز آپ کی سمجھ نہیں آئے ان کو علم سے اس طرح سے حجت بازی کرنا بلا علم دیکھئے ایک آدمی کے پاس علم میں اس کو حق ہے وہ اختلاف کرے اور بحث مباسہ کرے علم نہیں ہے تو پوچھے لڑے نہیں دو بات اس کو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے انسان کا کسی علم سے یا کسی بھی شخص سے اختلاف کرنا کیونکہ اس کا اپنا موقف ہے اس کا ایک سٹینڈ ہے اس کے پاس علم ہے اس کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے اس علم کی بنیان پر اس سے لڑ رہا ہے اختلاف کر رہا ہے اس کو حق ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس اور لڑ رہا ہے یہ کونسا طریقہ ہے اس کے پاس علم نہیں لڑ بھی ہے کہ انہیں ان کو خود بولنے کا محقہ ملے نہیں بولنے مالی غلطی پکڑنے کا محقہ چھوڑتے نہیں بڑے بڑے علماء شیخ صالد فوزان ایسا ایسا بول دی نہیں آتا ان کو کچھ بول نہیں اصل میں تو بول نا چاہی تھا لیکن غلطی سی وہ آگے بڑے بڑے علماء شیخ البان نہیں بنے مانتا میں شیخ بیدباز نے بول دیا ایسا تھوڑی بول سکتے بڑے بڑے علماء ان کی بے بنیان تک ٹھیک ہے ہر عالم سے ہم مانتے جیسا کہ ہم نے پچھلے اب آپ میں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عالم سے بھی کسی بیٹھے ان کی خطہ سے پھر بھی وہ عالم باقی ہیں اور ان کی خطہ پگڑ کے بھی تو ان کے لائق نہیں ہو سکتا ہے بھئی ایک آدمی امام نے کسی مسئلے میں سہو کیا رکعات کی امام میں کسی مسئلے میں پیچھے والے نے لقما دی دی کیونکہ اس کا دھیان تھا آگلے بنا تو امام خالی رکھا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا پڑھو تو سب بھاگ جائے اتنا غیانت پڑھتا ایک چیز سے آدمی ان کا بدل بن جاتا ہے یا یعنی امقہ مل جاتا کہ بدزبانی نہیں تو یاد رکھنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ فَسْعَلُوا اَهْلَ دکھری ان کو تم لا جاننے والد سے پوچھو اگر تم کو نہیں ایسے مسائل جو اجتہادی ہوتے ہیں کیڈنی ٹرانسپلینٹ کا مسئلہ کیا ہے خون دینے کا مسئلہ کیا ہے نئی تجارت کے معاملات پیش آ رہے ہیں سیاسی مسائل ہیں ملکوں کے حالات بدل رہے ہیں بگڑ رہے ہیں اس میں مسلمان کیا کریں کیا نہ کریں یہ نہیں کہ ہر آدمی چاہے پیالیوں پر اپنی رائے دینے ایسا نہیں یہاں سے حملہ نہیں کرنا چاہیتا گورنمنٹ وہاں سے حملہ کرنا چاہیتا ایک سامپ نکل آئے تو مارنے کی عوقات اس کی نہیں ہے وہ انسان حکومتوں کو مشورہ دینے لگے تم کو کمیٹی ملینا چاہیتا شاہ صاحب نے تو تم غلطی سے رائے گئے سکندر کا اسسسٹنٹ تھائی سارے مسائل معلوم ہیں سعودی عرب نے حملہ کی اس کے پر ٹھیک نہیں کی ہو ایسا کرنا چاہیتا تھا اس پہ نہیں اس پہ حملہ کرنا چاہیتا تھا یا فلا ملک کسی بھی معاملے میں علماء حکام ایسے بڑے بڑے مسائل میں بولے گا جس میں اس کو بیتکل معلومات نہیں لیکن چار آدمیوں کے بیچ میں بیٹھے گا ان میں سیانہ دکھنے کی کوشش کرے گا میں بھی جانتا ہوں سب بول رہے تمہیں کی چوپیڑ بڑی خرچ آتا ہے اس میں کوشش نہیں جیل میں جاتا ہے بھی بولتی نہیں ان میں اقلمان دکھنے کے لئے آدمی باز وقت غلط بات بولتا ہے نہیں کرنا چیئے سا آدمی علماء سے پوچھ ہے امام مالک ابن آنس کہتے ہیں میں فتوہ اس وقت تک نہیں دیا جب تک ستر علماء مدینے کے انہوں نے میری گواہ ہی نہ دی کہ فتوہ دے سکتا ہے ستر علماء جو ستر علماء کہ نام بھی نہیں جانتا ہوگا ستر علماء نے کہ ہاں فتوہ دے سکتے ہو تو کیا ضرورت ہے ان کو بولے ہلو میں تو کیا چوب بٹنا امام مالک کیوں پوچھ رہے ہیں انسان اپنے آپ کو ہمیشہ متاہم کرے نہیں میرے اندر کمی ہے نہیں میرے اندر کمی ہے حتیٰ کہ اس کے بڑے اس کے اساتذہ کہیں نہیں تم کرو دو دعوت تم بولو تم دو فتوہ تم سکھاؤ اس سے بڑے لوگ اس کو بولے لیکن بعض وقت جاہل آدمی چاہت رکھنے والا کیا گئتا یہ تو برامن کی طرح ہو گیا یہ ویسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے ٹھیک لے لیا ہے وہی لوگ دین کی بات کریں وہی لوگ فتوہ دیں گے بچوں سے بھی فتوہ لیں سارے لوگ فتوے دو کسی کو فتوہ کچھ نہیں ہر آدمی فتوہ دے کر سکتے ایسا ڈاکٹر نہیں ایسا کرتا ہے انجینئر ایسا نہیں کرتا ہر آدمی کچھ نے کچھ عالم ہوتا ہے غلط بات ہے ایسا نہیں عالم عالم ہوتا ہے اس سے نجو کرنا چاہیے کہا کہ امام مالک کہتے ہیں کسی آدمی کیلئے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے لائق سمجھے جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ جانکار سے پوچھ نہ کہ کہتے ہیں کہ میں نے فتوہ نہیں دیا جب تک کہ میں نے ربیعہ اور یحی ابن سعید سے نہیں پوچھا اگر وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دے سکتے فتوہ تب میں نے فتوہ دیا اگر وہ مجھ کو منع کرتے نہیں دے سکتے تو میں کبھی فتوہ نہیں دیتا صفت الفتوہ میں حمدان نے اس کو ذکت کیا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سلف توازو والے لوگ تھے اور جب تک ان سے بڑے ان کو اجازت نہیں دیتے وہ اقدام نہیں کرتے آگے نہیں کرتے ایک حدیث دیکھیں کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ سل فرماتے سیاءتی علی ناس سنوات لوگوں پر کچھ ایک زمانہ ایسا آئے جس میں سال بسال دھوکے کے سال ہوں گے کنفیوجن کے سال ہوں گے ایسا دور آئے جس میں جھوٹے کو سچا مانا جائے سچے کو جھوٹا مانا جائے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سوشل میڈیا اس سے بڑھ کے آپ کیا کہ سکتے سچا جھوٹا ہو جا رہا جھوٹا آدمی سچا خیانت کرنے والے کو امانت دار مانا جائے گا اور امانت دار کو خائن مانا جائے گا اور اس دار میں روی بڑھ 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 انے لگیں گے قیل ومر روی بڑھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے صحابہ نے پوچھا وہی بڑھ کیا یہ کہا ایک گھٹیا شخص عام معاملات جو امت کے ہوتے ہیں ان میں باتیں کرنے لگے امام احمد ابن ماجہ اور حاکی میں اس کو روایت کیا ہے نوائم ابن حمد نے الفتن میں روایت نقل کی ہے مزید اس کے الفاظ کیا ہیں لوگوں میں سے گھٹیا قسم کا آدمی کوئی کیریکٹر نہیں اس کا اپنی قوم میں قابل اعتماد نہیں عالمی سطح کے مسائل میں بولنے لگے گا کوئی اخلاق نہیں کوئی دینداری نہیں کوئی تقوی نہیں کوئی عقل نہیں لیکن بولنے کا شعب ہوگا وہی انسٹرومنٹس اس کے پاس ہوں گے اشاعت محاصلات کے بولنے لگے گا محاصلات محاصلات کی روایت میں صفیح بے وقوف جاہل امت کے امومی معاملات میں بولنے لگے گا یہ اچھا ہے اچھا نہیں ایک آدمی جس میں بولنے کی اہلیت نہ ہو وہ بولنے لگے بات کے دور میں ایسا ہو گا ہر آدمی بولنے لگے سلف کا معاملہ کیا تھا وہ ہی آدمی بولتا تھا جتنا سنگین معاملہ ہوتا تھا اتنے بڑے لوگ بولتے تھے یہ مسئیبت یہ ہے جتنا سیریس معاملہ ہوتا ہے اتنے چھوٹے لوگ بولتے ہیں اور آدمی دیکھتا ہے کتنے لائک ہوئے پیس بک پہ ڈالا ہوں کتنے ہوئے اور پبلک بھی دیکھتی ہے پبلک کس کو بنا دی کتنے لائک ہوتے کتنے سبسکرائبر ہیں کتنے لائک ہیں قوم اتنی جاہل ہے کہ لائک دیکھتی ہے لائک ہے کہ نہیں نہیں دیکھتی کیا دیکھنا چاہیے لائک اس کے لائک سے لائک ہو جاتا کہ لائک کرنے والے بھی اسی کی 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 ہے آپ گھٹیا سے گھٹیا چیز انٹرنیٹ پہ آپ اپلوڈ کیجئے بے وقوف سے بے وقوف بات کچھ تو بے وقوف ہوں گے نا جی کچھ صحیح لگے گا اس کو لائک کریں بہت صحیح کرتے رو آپ الٹی سیدھی کچھ بھی بات ڈال دے کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو خرید نیوالا ہوگا بعض اہل نے کہا کہ یہ ایسا دور ہے کہ شیطان کھڑا ہو کہ میں شیطان ہوں میرے پیچھے چلو اس کو بھی کچھ لوگ مل جائیں گے واقعی آپ دیکھیں ہم خود خوشی کریں گے خود خوشی کریں گے اس کی پیچھے لوگ مر گئے کئی لوگ مر گئے کئی سے مرتے لوگ آپ سوچ کتنی بے وقف لوگ ہیں اور آپ دنیا آج تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بر کے حالات معلوم جلدی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ سیٹنیزم شیطانیت وہ بھی ایک دھرم وہ بھی مانتے انہوں کہ ہر غلط صحیح ہوتا ہے برا نہیں برا اچھا ہے کون آدمی مانتا ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں تو دنیا میں کوئی چیز نہیں چلے کہ غلط بھی چل جاتی تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ بولنے والا کتنے اچھے انداز میں بول رہا یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے بعض وقت بولنے والا اس میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کی بات جھوٹ اور دھوکہ ہوتی ہے تو صلاحیت بولنے کی آجانا ضروری نہیں کافی نہیں ہے بات کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص سب سے مبغوظ ناپسندید انسان وہ ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں آپ ایک بات بولو وہ الٹی بات بولے گا آپ اچھی سی بھی بات کرنے جاؤ ڈیویٹ کا معاملہ کھول دے گا نائم ڈیویٹ کریں گے اس میں ایسی لوگ اللہ پسند نہیں کہ جو آپ ایک جانب اختیار کریں وہ جنگ جیتنے کے لیے جب تک دوسری جانب جنگ کیسے ہوگی بھئی آپ بھی بول رہے میں بھی بول رہا تو جنگ ہی نہیں اس میں مجھ کو جنگ چاہیے کیوں جنگ چاہیے جنگ ہوگی نائی ہے امام البخاری مسلم دونوں نسکر روادی ہے اللہ تعالی فرما وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ آپس میں منازعت اختلاف مد کرو فَتَفْشَلُوا تم بزدن ہو جاؤگی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری حواہ کر جائے اندر سے بزدن ہو جاؤگی بار مخالفین پر تمہارا دب دبا ختم ہو جائے گا تو ایسے لوگ جو حجیت بازی اختلاف اور آپس میں علماء سے لڑنا آپس میں لڑنا کم علم کے باوجود منازعت علماء سے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کو اس پسند نہیں یہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ آدمی اپنی حد نہ جانے اور علماء کا کام خود کرنے بیٹھ جائے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نمبر بائیس دینی گفتگو میں اہدیات کی بجائے جلد بازی دینی گفتگو آدمی کر رہا ہے بیو بچوں سے کر رہا ہے دوستوں سے باہر کہیں بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس میں اہدیات نہیں کرنا جو جی میں آئے بول دینا ہے اس کو پسند نہیں حدیث ضعیف ہے چیک بھی نہیں کیا ضعیف ہے کہ نہیں ہے اس کو لگ رہا ہے اس وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ضعیف ہوگی تو ضعیف حیب ہوتیا یا کوئی فتوہ دے دیا کسی بڑے عالم کا نام لے دیا ان کا فتوہ ایسا چیک کیا نہیں کیا واقعی تحقیق کیا نہیں کیا قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کر حدیث سے مسئلہ on the spot اجتہاد کر کے بتا دیا اس سے پہلے نہ اس کی خیال میں آئے تھا نہ کسی حالیب کا فتوہ پڑا ہے اس میں اس کو لگ رہا ایسا ہوگا اب وہ دیا اس طرح سے کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے علم میں اتقان ہونا چاہیے علم والوں میں صبر اور تحمل ہونا چاہیے احتیاط ہونا چاہیے شیخ محمد بن عمر بازمول حافظہ اللہ کہتے ہیں لئیسا منہج سلف العجلت فی الامور وخاص سبن فی الکلام فَإِنَّ الْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيطَان وَالْثَأَنِّي مِنَ الرَّحْمَان وَكَانُوا يَسْكُتُونَ وَيَدْفَعُونَ الْفَتْوَى وَالْكَلَامَ حَتَّى يُظَنَّ بِهِمُ الْعِي حَتَّى يُظَنَّ بِهِمُ الْعِي وَمَا هُمْ بِعِيٌ وَلَاكِنَّهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهُ کہتے ہیں جلد بازی کرنا خصوصاً مسائل کی بابت گفتگو میں سلف کا منحج نہیں مسائل میں گفتگو کرنے میں جلد بازی کرنا سلف کا منحج نہیں اس لیے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور مطانت اتمنان رحمان کی طرف سے ہے سلف کا حال یہ تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے اور پتوہ اور گفتگو دوسرے کی طرف پھیر دیتے تھے حتیٰ کہ گمان کرنے والا ان کے بارے میں گمان کر بیٹھتا تھا کہ انہیں مسئلے کا علم نہیں حالانکہ ان کی خاموشی اور جواب سے بچنے کا سبب ان کی لاعلمی نہیں تھا بلکہ اللہ کا خوف بتا تھا سلف کیا کرتے تھے بولنے میں احتیاط کرتے تھے اور سوچ سمجھ کے بولتے تھے اور دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے تھے کہ آپ ہی بتاؤ دو عالم ہے تو ایک عالم دوسرے سکتا آپ بتاؤ آپ جواب دا جلدی نہیں کرتے تھے کہ میں جواب دوں گا پہلے میں پہلے میں نہیں دوسروں کو بولنے دیتے تھے اور چپ رہتے تھے سوچتا تھا دیکھنے والا سوچتا تھا شاید ان کو معلوم نہیں لیکن ان کے پاس علم ہوتا تھا وہ اللہ کی خواب کی وجہ سے کہ اگر بولنے میں مجھ سے کچھ غلط ہی ہو گئی عمل کرنے والوں کا گناہ پہ پورا میرے پورا جائے گا یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو مخلوق کی بجائے خالق کی طرف بے عزتی کا زیادہ ڈر آئیں دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُنْضِلُونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّا رَبَّكَهُ وَأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ سورِ انعام 119 بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی خواہش کی بنیاد پر علم کے بغیر ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اپنی خواہش کی بنیاد پر علم کے بغیر ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں یقیناً تیرہ دب خوب جانتا ہے حدیت پار کرنے والوں گمراہ کرتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے نمبر ایک خواہش کی بنیاد پر دو علم کے بغیر بولنے کی وجہ سے اور احواء اور علم دونوں ایک دوسرے کے آپوزٹ ہیں علم کے مقالب کیا ہے احواء وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَحْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ اے نبی آپ کے رب کی طرف سے علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا علم آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی کریں خواہش کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہے خواہشات کو علم کے تابع کیا جاتا ہے علم کو خواہشات کے تابع نہیں کیا جاتا ہے امام ابن عویعی نہ کہتے ہیں اب دیکھ سلف کا حال کیا تھا اس معاملے میں اللہ کرے ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائیں اگر یہ چیز آ جائے معاشرے کے اندر بہت سارے فدنے ختم ہو جائیں سننے والے اگر بڑھ جائیں اور بولنے والے صرف وہی ہوں جو صحیح بولتے ہیں اور اہتیاز سے بولتے ہیں سارے فساد کی جڑھ ختم ہو جائیں امام ابن عویعی نہ کہتے ہیں فتوے کے بارے میں سب سے زیادہ ان لکھنے والا وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ چھپ رہنا جانتا ہے اور فتوے کے بارے میں سب سے زیادہ جاہل وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ بڑھ بڑھانے والا بولنے والا تو یہ آدمی سب سے زیادہ جاہل الفقیح والمتفقح میں خطیب البغدادی نے اس کو رواد کیا ابن تیمیر رحمت اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاہ میں کہتے ہیں کہ وَمَن تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَعِلْمٍ کَانَ كَاذِبًا جو آدمی دین میں بغیر علم کے بولے وہ جھوٹا ہوگا وہ جھوٹا ثابت ہوگا وہ جھوٹ کا مرتقب ہوگا وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبِ چاہر جھوٹ بولنے کیا اس کی نیتنہ غلط بات بول دیا بے دینی کو دین بتا دیا ثابت نہیں ہے ثابت بول دیا حق نہیں ہے حق بول دیا فرض نہیں فرض بول دیا حرام نہیں حرام بول دیا جھوٹا ہے وہ آدمی اس نے جھوٹ کی نیت نہیں کی تھی لیکن پھر بھی جھوٹا ہے کیونکہ غلط بیان اس نے کی اسی طرح سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَنْ اَفْتَا فِي النَّاسِ مَنْ اَفْتَا النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونَ جو آدمی لوگوں کو ہر سوال کا جواب دیتا ہے ہر مسئلے میں فتوہ دیتا ہے پاگل آدمی ہے وہ کون ہے وہ مَجْنُونَ ہے وہ عطل مند آدمی ہر مسئلے میں نہیں بولتا ہے کبھی چھپ رہنے کا بھی موقع ہوتا ہے کبھی انتظار کا بھی ہوتا ہے موقع کبھی اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف پھیرنے کا موقع بھی ہوتا ہے یعنی کہ آدمی ہر سوال کا جواب دیتا ہے حضر بردست ہے ہر سوال کا جواب دیتا ہے مَنْ اَفْتَا مَنْ اَفْتَ النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْعَلُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونَ جو آدمی ہے لوگوں کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے یہ پاگل آدمی ہے اس کو امام ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القداط و ثلاثہ قاضی فیصلہ دینے والے تین طرح کے لوگ ہیں اِفْنَارِ فِي نَّارِ وَوَحِدٌ فِي الْجَنَّةِ دو جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا رَجُلٌ عَلِ مَنْ حَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ایک تو وہ آدمی ہے جس کو حق معلوم تھا اور حق کے مطابق ہی اس نے فیصلہ کیا یہ جنت میں جائے گا دو وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي الْنَّا دوسرا وہ آدمی ہے جس نے بغیر علم کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا وہ جہنمی ہے بغیر علم کے غلط کیا صحیح کیا فیصلہ بغیر علم کے فیصلہ کیا لیکن وہ صحیح نکل آیا تب ہی بھی جہنم میں جائے گا آپریشن کیا مرہ نہیں تب ہی بھی پولیس پکڑ کے لئے جائے گی تک پاس ہے اجازت ہے آپریشن کرنے کی مرہ نہیں نہ دیکھو اچھا ہو گیا آدمی چالو آنٹا اجازت ہے تیرے پاس معاملی گاڑی آدمی چلانی آتی ہے لیکن لائسنس اس کے پاس نہیں ہے پھر پکڑے گی نہیں اس کو یہاں لائسنس کی بات نہیں یہاں اہلیت کی بات ہے اہلیت لائسنس کیا ہے لائق ہے کسی نے اس کو اجازت بیچھائے کاغذ پر دے زبان سے دے تیسرے آدمی اس نے حق کو جانا لیکن حق میں جور کیا حق میں اس نے کیا کیا انصاف نہیں کیا اس نے ظلم کیا وہ بھی جہنم ہے علم کے مطابق فیصلہ دیا جنت جہالت کی بنیان پر فیصلہ دیا جہنم اور خواہش کے مطابق فیصلہ دیا علم کے خلاف جہنم تو آدمی کیوں بولے بھائی جہنم میں کس کو جانا ہے بغیر علم کے بولنا بغیر علم کے فیصلہ کرنا آدمی کو جہنم بھی بنا دیتا ہے چاہے اس کا نقصان ہو یا نہ ہو چاہے وہ مانے نہ مانے لیکن یہ بے علم بول کر جہنم بھی بن جاتا ہے معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ ہی ہے جس پر جہنم کی وعیدوں چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے امام ابو دعو ترمیدی نسی ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو رواج کے لئے حدیث صحیح ہے سفیان طوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت الفقہا وَهُمْ يَكْرَهُونَ اَنْ يُجِيبُوا فِي الْمَسَائِلِ وَالْفُتْيَةِ حَتَّى لَا يَجِدُوا بُدَّمٍ مِّنْ اَنْ يُفْتُو میں نے فقہا کو دیکھا اپنے دور میں وہ فتوہ دینے سے اور جواب دینے سے بہت بچتے تھے اور ناپسند کرتے تھے جواب دینے کو لیکن یہ کیوں مجبور ہو جائیں کہ انہیں فتوہ دینا ہی پڑے گا تب جا کے فتوہ دیتے تھے کہ انہیں مجبوری ہے اب تو مطلب بچ نہیں سکتے دینا ہی پڑے گا جواب تب جا کے جواب دیتے تھے فَالْفَقِعِ وَالْمَتَفَقِعِ اس کو خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے امام الشافی رنطلالے فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ أَحْدًا جَمْعَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ آلَةِ الْفُتْيَةِ مَا جَمْعَ فِي اِبْنِ عُيَيْنَ امام الشافی فرماتے ہیں میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتوہ دینے کی اہلیت کے سارے اسباب کسی ایک آدمی میں ایسے جمع کیے ہوں جیسے سفیان ابن عُيَيْنَ میں جمع کی تھے ہر صلاحیت ان کے پاس تھی فتوہ دینے کی اور اس کا تعانی الفتیہ منہ لیکن فتوہ دینے کے معاملے میں سب سے زیادہ چھپ رہنے والا ان کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا علم اتنا زیادہ لیکن احتیاط اتنا زیادہ کیونکہ جس آدمی کو معلوم ہے کتنا سیریس میٹر رہی میں سے غلطی ہو گئی اگر تو سارا گناہ میرے پر آئے گا طلطی نہ بھی ہوئی صحیح جواب دیا لوگوں کو جواب دینے کا گھمڑ میرے اندر آ گیا علم میرے اندر ہے لوگوں کو معلوم بہا مشہور ہو گیا کتنی مصیبت کی چیز ہے میں بگڑ گیا ہے تو کیا لوگ میرے وجہ سے کتنی بدخسپت کی آدمی کی ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے لوگ صدر ہیں اور ان کی وجہ سے یہ بگڑ ہیں اس کے دل کے اندر گھمڑ آ جائے یہ اپنے اندر سوچے کہ میں میں ہوں میں میں ہوں میرے پاس علم ہے یہ کتنی بوئی چیز ہے صاحب ڈر دیتے ہیں اپنے علم کو چھپا گے رکھ دیتے ہیں الا یہ کہ واقعی ضرورت ہو یہ بھی الفقی والمتفقے میں ہے ابو المنحال کہتے ہیں صرف مسئلہ ہے تجارت کا اس کے بارے میں میں نے مال کے بارے پوچھا ان سے اس مسئلے میں فجعل کلما کس سے پوچھا زہد ابن ارقم سے اور براء ابن عازم سے صرف کے بارے میں پوچھا فجعل کلما سألت احدہما قال سلی الاخر فا انہو خیر منی واعلم منی ان سے پوچھتا تو وہ کہتے زہد ابن ارقم سے پوچھتا وہ کہتے براء ابن عازم سے پوچھو براء ابن عازم سے پوچھو براء ابن عازم سے پوچھتا وہ کہتے زہد ابن ارقم سے پوچھو وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس سے زیادہ علمالہ ہے وہ مجھ سے بہتر ہے ان سے پوچھ یہ نہیں وہاں کا جارب کا ادھر آتوں میں بتاتا تجھ کو کتنی عجیب چیز ہے اخلاص انسان میں بنا چاہیے خود نمائی بہت بڑی بیماری ہے خود نمائی بہت بڑی بیماری ہے لوگوں میں نمائی ہونے کا شوق اچھی چیز نہیں ہے لوگوں میں نمائی ہونے کا شوق اپنے آپ کو لوگوں میں مزعید کر کے پیش کرنے کا شوق اچھی چیز نہیں ہے جیسے میں نے کہا تھا دعوت ذمہ داری ہے خوبی نہیں ہے شوقی ہے چیز نہیں ہے وہ ایک مسئولیت ہے جس کے لیے اہلیت بھی ہونا چاہیے تو یہ جامع بیان العلم میں یہ بات موجود ہے برائب میں عازم رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں میں نے تین سو بدری صحابہ کو دیکھا ہوں تین سو بدری صحابہ کو میں نے دیکھا ہے ہر ایک کہال یہ تھا کہ اس کو یہ بات پسند تھی کہ میری وجہ میرا ساتھی میرا بھائی جواب دیتے ہیں پتوہ دے آپ دے دو پتوہ وہ خود پتوہ دینے سے بچتے تھے وہ چاہتے تھے کہ دوسرا صحابی پتوہ دے دے کتنے لوگوں دیکھا تین سو ہر ایک کی چاہتے تھے کہ میں کیوں جواب تو ہے نا ان سے پوچھو دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے تو ٹان پڑھ کے کھیچے گا آپ کیسا پوڑھیں میرا سواب کو جواب آپ دیے تو ناراض ہو گیا آدمی لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ تھے ٹھیک یہ ہے نا ان سے پوچھو یہ زیادہ ان والی ہیں یہ جو چیزیں بہت بڑی بات ہیں آج نوجوانوں کو دیکھیں بڑے سے بڑا عالم بیٹھا ہوگا کوئی آدمی بیچارہ آئے اپنا سوال لے کے عالم صاحب ٹھے رہا ہوں میں جواب دیتا ہوں یا اگر عالم جواب بھی دے اس کو پیچھا نہیں ہوتی اس کے سامنے نہیں گول سکتا باہر اس کو ملے گا ایک بات اور ہے جب میں بتا رہا ہوں تجھ کو باہر کو جا رہا ہے مسید کے باہر نکلے گا چھوڑ کے جائے گا ایک بات اور ہے جب عالم صاحب نہیں بتا ہے میں بتا رہا ہوں تجھ کو ماشاء اللہ آپ نے کتنا بڑا مسئلہ بتا دیا آپ نے تو یہ کیوں ہے یہ سب اس کے سوار کیا ہے کہ ایک انسان کے اندر خودنمائی کا شوق ہو کہ لوگ میری قدر جانیں لوگ تو جانتی نہیں میری قدر نہ عالم صاحب جانتے ہیں نہ لوگ جانتے ہیں معلوم میں سے پڑے گا جب میں بیچ بیچ میں آگے جواب دوں گا تب ہی تو معلوم پڑے گا یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے عبدالرحمن ابن عبی لیلہ کہتے ہیں لَقَدْ أَذْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِ نَوْمِئَةً مِنَ الْأَنصَابِ اس مسجد میں میں نے ایک سو بیس صحابہ کو دیکھا ہے مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يُحَدِّتُ بِحَدِيثٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَقَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثِ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا ہر ایک بات یہ پسند تھی کہ وہ کوئی بات بیان کرے تو اس کا بھائی بیان کر دے وہ نہ بیان کر دے مینکن بھول آپ بھول چھو آپ بیان کرو آپ ہی کھو یہ اس کو پسند تھی حدیث بیان کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتانا ہے لوگوں کو چاہتا تھا کہ میں کیوں بتاؤ یہ بتائیں گے اور فتوہ دینا ہے میں کیوں فتوہ دوں فلان صاحب دیں گے تو صاحب آپس میں چاہتے تھے کہ دوسرا بولے امام الدارمین نے اس کو روایت کیا ہے مالک ابن انس کیا کہتے ہیں رحم اللہ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند ایوب ہم ایوب السختیانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فسألہو عمر ابن نافع عن شئی عمر ابن نافع نے ایک چیزوں سے پوچھی فلم یجیب ہو ایوب ایوب السختیانی نے جواب نہیں دیا چھوپ رہے جواب نہیں دیا فقال له عمر عمر ابن نافع نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کو میرا سوال سمجھ میں نہیں آیا مجھ کو سمجھ میں آیا ہے تمہارا سوال سمجھ میں آیا ہے مجھ کو فما لکھا لا تجیب ہو دی کہا پھر جواب کیوں نہیں تیرے آپ مجھ کو اس کا علم نہیں ہے تمہیں جو پوچھا ہے میرے پاس علم نہیں ہے اس کا اس لئے میں چھوپا سوال سمجھا جواب نہیں ہے میرے پاس میرے پاس علم نہیں ہے میں نہیں جانتا بولنا کتنا کڑوا گھونٹ ہے کہ پینا کتنا مشکل ہے آدمی کو میں نہیں جانتا آدمی کچھ نہ کچھ بنا کے توڑ جوڑ کے کچھ نہ کچھ تو بولے آئے کچھ نہیں کہتے تو بولنا تجھے خالیات کیسے روٹائیں میں کہا میں نہیں جانتا مجھے نہیں مانتا اسی طرح سے عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں سَأَلَ رَجُلٌ مِّنْ اَنِ الْمَغْرِبِ مَالِكِ ابنَ آنَسِ نَعَنْ مَسْعَلَہِ اہلِ مَغْرِب میں سے امام مالک ابنِ آنَس سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا فقال اللہ عدری امام مالک نے کیا کہا نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے فقال یا آب عبداللہ تَخُولُ لَا عدری کہا آئے آب عبداللہ آپ کہلے معلوم نہیں مدینہ کا امام آب عبداللہ مجھ کو نہیں معلوم قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ بَلْلِرْ مَنْ وَرَاءَكَ اَنِّ الْمَغْرِبِ جَا جس گاؤں دے ہاتھ سے جہاں سے تو آیا ہے ان کو بھی جا کے بتانا مجھ کو نہیں معلوم کسی کو بتانا مجھ کو نہیں معلوم یاد رکھ میری عزت خراب کیا یاد رکھ میں ہی ڈال لوں گا ہی بیان میں تیرا نام لکے پولوں اور جماں کے خوب دیکھیں کیا کہا امام مالک نے کہا آپ بولنے نہیں معلوم آپ جیسا بڑا امام کہا ہاں اچھا ٹھیک ہے جا کے ان کو بھی بول میں نہیں جانتا نہیں جانتا کا مطلب نہیں جانتا خطا بنا توڑ کے تجھ کو کچھ کر کے بولوں گا جواب نہیں نہیں جانتا کا مطلب نہیں جانتا واقع علم والا وہ ہے جو لا عدری بولنے کی جھگت رکھتا ہو اس لئے کہ یہ آدمی وہی کر سکتا ہے وہی آدمی کر سکتا ہے جو اللہ سے دتا ہے حماد ابن زید کہتے ہیں سوئل ایوب عن شئی فقال لم یبلغنی فیہی شئی ایوب پس اختیاری سے کسی نے پوچھا کوئی سوال پوچھا تو انہیں کہا کہ مجھ تک اس بارے میں کوئی علم نہیں پہنچا مجھ تک اس بارے میں کوئی علم نہیں پہنچا لم یبلغنی فیہی شئی فقیل له قل فیہی برائیک پبلیک بھی کیسی ہوتی ہے عالم کو ڈبونے کے لئے علم نہیں تو کوئی بات نہیں ہے رائے سے بولو کچھ اجتہاد تلقی کچھ بنا گئی بول دو رائے سے بولو اپنی فقال لا یبلغ رقیلی وحد تک میری رائے نہیں پہنچ سکتا علم مجھ تک نہیں پہنچا کہ رائے سے بولو رائے میری وہاں تک نہیں پہنچ باری کہ رائے سے نہیں بولوں گا حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نوائم نے اس کو روایت کیا ایک بار میں مسلم کہتے ہیں بھی ماری بڑی اس لئے زیادہ روایت نقل کر رہا ہوں صحبتو ابن عمر اربعتا اربعتا وثلاثین شہران فقبہ ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں ساتھ رہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اربعتا وثلاثین شہران چونتیس مہینے چونتیس مہینے کتنا ہوتا ہے چونتیس مہینے کے دو دو سال ہوتے ہیں بہت مسائل ایسے ہوتے تھے جن میں ان سے پوچھا جاتا تھا جوابیں کہتے تھے مجھے نہیں مالو پھر میری طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں جانتے ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹ کو سواری بنا کے جہنم میں جائیں عالم کو ہوشیہ رہنا چاہیے کہ عالم سے کچھ لوگ گلوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسے سوالات پوچھتے ہیں جس سے فتنہ ہو جائے عالم کو نہیں معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے تو بہت سارے علماء اب دیکھیں ابن عمر بہت فقی صحابی تھے ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ جواب لے کے اڑ جائیں گے چڑیا کی طرح چیل کوئے کی طرح اور سارے عالم میں فتنہ پھیلائیں گے کہ ابن عمر نے یہ کہا ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اور کہا جانتے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ تو جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے لئے جانے کے لئے سواری مجھ کو بنا رہے ہیں مجھ پر سوار ہو کے جائیں گے میرا نام استعمال کریں گے فتوے کے لئے فتنہ پھیلائیں گے تباہی لائیں گے اور اس فتنے کے لئے کس کو ذمہ دار قرار دینا چاہتے ہیں مجھ کو میرا جواب ہے میرا آپ دیکھیں بہت سالوں خود کچھ بولنا ہوتا ہے لیکن عالم کا نام لے کر وہ بیان کرتے ہیں وہ فتنہ پھیلائیں گے نہیں کرنا چاہیئے آپ بھی نہ بولیں اس طرح سے چام بیان العلم میں یہ بات موجود ہے تو یہ مسئلہ نمبر بائیس تھا نمبر تیس بدعات اور اہل بدعات کے معاملے کو ہلکا سمجھ اس سے تو ہم سمجھ گئے کہ بھائی جانتے نہیں ہیں تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے نہیں جاننے کے وقت میں چھپ رہنا اور جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں تو بھی کیا بہتر طریقہ ہے چھپ رہنا اور اگر ہم جانتے ہیں اور ایک جاننے والا ہے اتنا ہی جاننے والا تو بھی اچھا طریقہ کیا ہے چھپ رہنا اس کی طرف پھیر دینا معاملے کو یہ بہتری طریقہ ہے جو توازو بھی ہے اسلام اور علم کا عدب بھی ہے اور اس میں حفاظت بھی ہے نمبر تیس بدعات اور اہل بدعات کے معاملے کو ہلکا سمجھنا عام طور سے یہ ان لوگوں کی مزاد میں پایا جاتا ہے جن کی نزدیک سیاست سب سے بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے یہ بدعات وہ بدعات کچھ بھی کرو بدعات یہ لوگ کچھ کرنے ہی نہیں دینا چاہتے بدعات یہ تو ہے کیا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اگر حکومت قائم تو کتنا اچھا ہوگا بدعات ہی صحیح لیکن طریقی سے اگر خیر آگئی تو کتنا اچھا ہوگا شیعہ سے بس فروئی مسائلہ میں تو اختلاف ہے اور کیا ہیں آپ دیکھیں جو لوگ جو اخوانی حضرات ہیں ان کی ایک یعنی خاص بات آپ کو دکھائی دے گی اور یہ ایک دم یعنی فعسل ہے اس معاملے میں اور ہم نے بارہا اس کو آزمایا بھی ہے ایران کے بارے میں آپ کچھ بول دو ایران صحیح نہیں ہے شیعہ ایسے ہیں کفریہ حقائد ان کے ہیں فوراں ڈیفنس کے لیے کھڑا ہو جائے گا نہیں وہ بھی تو مسلمان ایسا نہیں ہونا سی ان کے بارے میں نہیں معلوم انہوں کو اور صحابہ کے بعد صحابہی کے بارے میں تو اختلاف ہے نہ ان کا لیکن انہوں نے اقامت دین کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے وہاں اسلامی حکومت انقلاب لا کے کیا ہے تو جیسی آپ شیعہ اور ایران کے بارے میں سخت بات بولیں گے وہ فوراں امت کی ہمدردی مسلمانوں کی ہمدردی پوری رحمت کی حدی سے اس کو آ جائیں گے الراحمون ایرحمہم الرحمن ایرحمو من فی الارض ایرحمو من فی السماع پوری رحمت جو ہے اس کے دل سے سیلاب کی طرح امد پڑے گی جیسی آپ سعودی کا نام لیتے لعنت اللہ علیہ کفار وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ فوراں وہ ساری آیتیں حدیثیں ان کا پورا اندر کا جو بغض ہے دعوت ہے پوری آ جائیں گے یہ میزان ہے وہ اس سے کہیں اللہ کے بندے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تیری والدہ میری ماں ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے وہ زانیاں تھی نوز بلدہ شیعہ ان کو آج بھی ایسا مانتے ہیں تو برداشت کرے گا تیری والدہ نہیں معلوم کو بھئی تحقیق نہیں ان لوگ کی بتانا چاہیے ان لوگ برداشت کرتے ہیں قرآن کو محرف مانتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو جہنمی اور منافق مانتے ہیں ان کے عقائد شرکیاں کفریہ ہیں قبروں کو پوچھتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ان کے عائمہ کا مقام اللہ کے برابر کر دیا ہوں لوگوں نے علم غیب سے لے کر اور ساری چیزیں سب چلے گا تجھ کو شرکیات چل جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ تیرا فکر سیاسی فکر ان سے مل کھاتا ہے انقلاب ازہین تحریک ازہین تیرا ہے اس معاملے میں تیرے اُبھائی ہیں تو صرف ایک معاملے میں دیکھیں جس کے نزدیک دین کی تابر سیاسی ہوتی ہے سیاسی موافقت کی بنیاد پر وہ عقیدے کا کمپرمائز کر لے گا عقیدے کا بگاڑو بھی برداشت کر لے گا یہاں توحید والے ہیں شرک کو مٹایا ہاں اللہ گزوہ گزی کی عبادت نہیں ہوگی قبر پرستی نہیں ہوگی بتوں کی عبادت نہیں ہوگی بدعات کا صفایہ سب کچھ ہے امن امان لیکن اس کے بعد صرف سیاسی نظریہ الگ ہے کام ان کا نفاظ نہیں کرتے فلان چیز نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے تو کافر ہوں سیاسی نظریہ تیرا ان کے ساتھ ملنے کھاتا ہے اور تمہاری کتابیں ہٹا دی تو اور تکلیف ہیں جلے پہ نمک تو یہ کیا ہیں سب کفار ہیں علماء سعودی عرب کے یہ کفار ہیں نعوذ باللہ کیا یہ یعنی وہاں کھلا کفر ہے وہاں تم دفاع کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہاں تمہارا سیاسی نظریہ اُسے مل کھاتا ہے اور یہاں توحید صاف سریح توحید ہے شریعت کے احکام کا نفاظ ہے اتنا نفاظ اور کہاں ہیں بتاؤ لیکن چونکہ سیاسی نظریہ تمہارا مل نہیں کھاتا ہے ان سے تو تم ان کو کیا کہتے ہو یہ بھی کافر اور علماء بھی کافر جو ان کی تائید کرتے ہیں یہ ساری اسیوت کی جڑ یہی ہے انسان جب کسی چیز کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی پھر اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے محبت اور دشمنی اندھا کر دیتی ہے تو ان کے نزدیک بدعات تو کیا شرکیات بھی ہلکی ہو جاتی ہے بس اس نے تو مسائلے اور کیا ہے تو یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے بدعات کو ہلکا سمجھنا من بابی اولا شرک تو اور بھی ہنچا معاملہ ہے اور بھی خطرناک معاملہ ہے سلف کا طریقہ نہیں ہے شیخ محمد نے عمر بازموی الحفظ اللہ کہتے ہیں لَيْسَ مِمَّنْ مَنْحَجِسْسَلَوِي تَهُوِينُ أَمْرِ الْبِدْعَاتِ وَأَمْرِ صَوْحِبِهَا سلف کا منح جن نئی ہے یہ بدعات اور بدعاتی کے معاملے کی سنگینی کو ہلکا سمجھنا یا ہلکا بنا کر پیش کرنا سلف کا منحج نہیں ہے بدعات اور بدعاتی کے معاملے کی سنگینی کو ہلکا سمجھنا یا ہلکا بنا کر پیش کرنا سلف کا منحج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے دنیا میں گمراہی آخرت میں جہنم کہیں بھی خیر نہیں ہے نہ وہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں اس کے لئے خیر مقام ہے دنیا میں گمراہی ہے دنیا میں صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی ہے اور آخرت میں جنت کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے تو بدعات جب جہنم میں لے جاتی ہے اور گمراہی ہے اس کو اچھا بتانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور بدعات والوں کو اچھا سمجھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو بدعات کا دائی ہو اس کی باتوں کو قبول کرنا اس کو پسند کرنا ایسا آدمی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے عبدالعبی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بدعات گمراہی ہے چاہے لوگوں کو اچھی دکھائی دیں ہر بدعات گمراہی ہے چاہے وہ لوگوں کو اچھی دکھائی دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعاتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں بدعاتی سے مراد کون ہے جو بدعات کا دائی ہو بولے بھالے بیچارے لوگ جو بدعات میں بھسے ہوئے ہیں وہ وقتن ہیں وہ جو جالے میں پھانستا ہے وہ بدعاتی ہے لیکن جو کم علم لوگ ہوتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں بدعات میں واقع ہو جاتے ہیں علم کی کمی کی یا لاعلمی کی وجہ سے عام عوام ان کو نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پر وہ جو بدعات کا دائی بدعاتی جو بدعاتیں گھرتا ہے بدعات کی دعوت دیتا ہے بدعاتوں کا دفاع کرتا ہے بدعاتوں کا چیمپئن ہے مناظرے کرتا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کو کھڑے ہوکے ان میں بات کرتا ہے ایسا آپ نے آپ نے فرمایا وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِخَنْ اللَّهِ لَعْنَتُ حُسْفَرْ جو بدعاتی کو پناہ دے اللہ کی لعنت حُسْفَرْ جو بدعاتی کو پناہ دے یعنی اس کو مقام دے کہ وہ اپنی بدعاتوں کو پھیلانے کا کام کریں اس کو پناہ دے اس کو بچائے حاکم سے حاکم بدعاتی کو سزا دینا چاہ رہا ہے اس کو بچا رہے ہیں تو لَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مَحْدِثَنْ اللہ کی لعنت حُسْفَرْ جو بدعاتی کو پناہ دے دونوں اعتبار سے یا تو اس کو شریح سزا سے بچائیں یا پھر وہ اس کو اپنے ہاں پناہ دے تاکہ وہ بدعات کی ترویج کا کام کریں اس کے لئے ائرپورٹ بنے ہو اس کے پلین کی اترنے کے لئے ہمارے آپ پڑھاؤ ڈالو جو کام کرنائے کرو اجاز نہیں ہے اجاز نہیں ہے امام مسلم نے اس کو رواد کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضَ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَضْمَعْبَادَهُ عَبَدَا میں حوز پر تمہارا فرط ہوں پہلے جا کر میں تمہارا وہاں استقبال کروں گا پہلے سے میں موجود رہوں گا وہاں پر جو حوز پر پہنچے گا اس کو اس کا پانی پینا نصیب ہو اور جو اس کا پانی پیے گا حوز کوسر سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا آپ نے فرمایا لَيَنِدُ عَلَيَيَ أَقْوَامٌ عَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ کچھ لوگ اس حوز پر آنے کی کوشش کریں گے میں انہیں پہچانوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوگے سُمْ اِفْحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لیکن میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے فَأَقُولْ اِنَّهُمْ مِنِّي میں کہوں ہوں میرے لوگ ہیں میرے امتی ہیں میرے لوگ ہیں اِنَّهُمْ مِنِّي میں کہوں گا کیوں میرے لوگ ہیں فَيُقَالْ اِنَّكَ لَا تَدْلِ مَا بَدَّلُ بَعْدَكَ فرشتے کہیں گے نائی آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں تھی فَأَقُولْ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِ تو میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو اس کے لئے جو میرے بعد اس نے دین میں تبدیلیاں کر دی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حوزے کوسر پر آنا چاہیں گے آپ کہیں آنے دو فرشتے کہیں گے نائی ماہ انہوں نے بیداتی ایجاد کی تھی بیداتیں گھڑی تھی یہ بدلنے والے لوگ ہیں بیدات کے دائی لوگ ہیں بیدات گھڑنے والے لوگ ہیں آپ کہیں ایسا آیت کو دور کر دو جھڑت دیں گے اللہ کے حصور صلی اللہ علیہ وسلم مار مار کے الگ کریں گے حوزے کوسر سے فرشتے ہیں ان کو کون ہی یہ لوگ حافظ ابن عبدالبر کہتے ہیں امام النووی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب شرح مسلم میں المنحاج میں کہتے ہیں وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ فَهُوَ مِنَ الْمَتْرُودِينَ عَنِ الْحَوْضَ كَالْخَوَارِجِ وَالْرَّوَافِضِ وَصَائِرِ اَصْحَابِ الْحَوَا کہتے ہیں کہ جتنے بیداتی ہیں جو بھی شخص دین میں بیداتے گھڑتا ہیں تو یہ سارے لوگ دین میں بیدات بھڑنے والے یہ حوزے کوسر سے دھدکارے جانے والے لوگ ہیں جیسے خوارج تھے روافظ ہیں یا ایسی طرح سے سارے بیداتی ہیں بیداتیوں کو کیا ہوگا حوزے کوسر سے دھدکارہ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھدکاریں گے رحمتہ لیلعالمین قیامت کے دن قیامت کے دن دھدکاریں گے آپ حوزے کوسر سے تو آپ غور کریں کہ اتنی نفرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے بیدات سے کہ آپ بیداتیوں کو کیا کریں گے حوزے کوسر سے دھدکاریں کون بیداتیں گھڑنے والے ہیں یعنی کہ آپ عام عوام کو بیچاروں کو اس بیدات نہیں کریں کون لوگ ہیں جو بیداتیں گھڑنے والے لوگ ہیں بدعاتوں کا دفاع کرنے والے ان کی ترویج کرنے والے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید حدیث میں آئی ہے اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو سیرے سے جنہوں نے دین ہی بدل دیا دوسرا دین اختیار کر لے من بدل عبادی دین ہی تبدیل کر دیا یا تو پورا دین بدل دیا اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے وہ بھی آتے ہیں یہ بڑا بدلنا ہے اور دوسرا یہ کہ دین میں باقی رہے لیکن دین کی چیزوں کو بدل دیا یہ کیا ہے بدعات ہے دونوں لوگ اس میں آتے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ مرتد ہونے میں تیزی وہ لوگ دکھاتے ہیں جو بدعاتی ہیں معلوم ہے کہ بدعات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے معلوم ہے کہ بدعات ارتداد کی طرف لے جاتی ہے بدعات کا معال شرک اور کفر ہے بدعات کا انجام اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو بدعات میں واقع ہوتا ہے وہ شرک اور کفر میں بھی واقع ہوتا ہے جہازہ بدعات کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ احتجبت توبت على کل صاحبی بدعہ اللہ تعالی نے ہر بدعاتی کو توبہ سے ہجاب میں رکھا ہے بدعاتی کے اور توبہ کے درمیان آڑ ہے توبہ نہیں کر پاتا توبہ نہیں کر پاتا بدعاتی عادتا نہیں کر پاتا کیوں؟ اس لئے کہ جو کر رہا ہے اس کو دین سمجھتا ہے تو بدعاتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا بے حقین شعب الایمان اسی طرح سے سفیان الطوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعات احبو الہ ابلیس من المعصیہ المعصیہ تو یطاب منہا والبدعات لا یطاب منہا کہتے ہیں کہ بدعات ابلیس کو زیادہ پسند ہے معصیت سے اللہ کا حکم توڑنے سے زیادہ بدعات اس کو پسند ہے کیوں؟ اس لئے کہ معصیت سے آدمی توبہ کر لیتا ہے بدعات سے توبہ نہیں کرتا ہے فرشنوں کی صفت کیا بتایے اللہ نے لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما امرون اللہ کا کوئی حکم اس کی معصیت وہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا لیا ہے دو خوبیاں فرشتوں کی ہیں کاش کہ وہ ہر مسلمان میں آ جائے کیا ہے؟ لا يعصون اللہ ما امرہم دو الگ باتیں ہیں اللہ نے جو حکم دے دیا ہے حکم توڑتے نہیں ویفعلون ما امرون وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں جو حکم ہے اس کی خلاف عرضی نہیں کرتے اور جو حکم نہیں ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں یہ اگر دو چیزیں ہوں تو انسان معصیت سے اور بدعات سے بس سکتا ہے ویفعلون ما امرون سورہ تحریم میں اللہ نے بات کہی ہے نمبر چوبیس اہلِ بدعات کی تعظیم کرنا اور انہیں بڑھا کر پیش کرنا بدعات کے دائیوں کو ان کی کسی خوبی کی بنا پر کس کا دل کس پہ آئے بول نہیں سکتے نہ اس کی قرآن کی تفسیر بہت اچھی لگتی ہے اس کا تذکیہ نفس کا بیان بہت اچھا لگتا ہے باقی چھوڑو اس کا لیکن وہ بہت اچھا ہے اس کی فلان چیز بہت اچھی لگتی ہے اہلِ بدعات کی کسی ایک عدہ پر فدہ ہونا اور ان کی بدعات کو نظرانداز کر دینا بلکہ علماء اگر منع کریں تو کہاں آپ جلتے ہیں علماء کو کیا ہوتا ہے آپ منع اس سے منع یہ منع وہ منع آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ ہی کی سنتے رہیں اس کو دیکھو کتنے لائک ہے آپ کو کہا لائک ہے آپ کو تو کوئی سنتا ہی نہیں تھندہ بیان آپ کا کون سنے گا بھئی جوش میں آگے کیسا انگلیش میں بھی تو بھی بولتا ہے کبھی آیتیں ایک اوٹ کرتا ہے کبھی کیا کیا اس میں سے نکتے ایسے بتاتا کس طرف نے بھی نہیں بتایا انسان عجوبہ پسند ہوتا ہے بھیڑ کو اگر آپ اجائے بات سنانا شروع کر دیں تو بھیڑ رات رات در بیٹے سنے علم کی باتیں آپ بتانا شروع کریں اللہ کا احسان ہے آپ دیکھے آپ لوگ بیٹھیں اتنی دیر سے بیٹھیں برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس پر بہتر عجل عطا فرمائیں اور ہمارے اس بیٹے کو خبول فرمائیں لیکن عام طور سے مزاج نہیں ہے اس چیز کا جو خروش والی باتیں اس کے خلاف اس کے خلاف اور چٹ پٹی باتیں اور چاہیں کدھنی غلط کیوں نہ ہمزا آئے بس بیٹھے رہیں گے ہم لوگ یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے یہ قوم کے زوال کے علامت ہے کہ وہ مقاصد کو بھول کے تفریح میں پھر جائے قوم کے زوال کے علامت ہے کہ وہ مقاصد کو بھول کر اور علم نافق کو چھوڑ کر وہ تفریح کی چیزوں میں مشہور بجائے انٹرٹینمنٹ اس میں مشہور ہو جائے گہرہ ان چھوڑ کے وہ مزیدار چیزوں میں چکپٹی چیزوں میں کھو جائے اہلِ بدعات کی تعظیم کرنا اور انہیں بڑھا کر پیش کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں شیخ محمد بن عمر بازمور حفظ اللہ کہتے ہیں لَيْزَ مِمَّنْ مَنْحَدِ سَلَفِي تَعْظِيمُ الْمُبْتَدِعَتِ وَتَفْقِيمُهُ اہلِ بدعات کی تعظیم کرنا اور ان کو اونچا کر کے پیش کرنا سلف کا منحج نہیں کیا ہوا یہ غلطی کی ٹھیک ہے لیکن فلاں خوبی اس کے اندر ہے بہت اچھا ہے سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کیونکہ کسی بدعاتی کی تعریف کرنا لوگوں کو اس کی طرف پھیرتا ہے متوجہ کرتا ہے اس کی تعریف نہیں کی جاتا اہلِ بدعات کی تعریف نہیں کی جاتا آپ دعا کرو اس کے لئے ہدایت کی اتنا ہی رحمہ آپ کا آتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو بھائی بنانا چاہتے ہیں دعا کرو ہدایت کی اس کے لئے لیکن لوگوں کے سامنے اس کی کسی خوبی کی تعریف کرنا لوگوں کو اس کی باقی گمراہیوں کے جال میں پھسنے کی دعاوت دینا ہے کوئی آدمی ہے ڈاکٹر ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے آپ بولو گے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے اور آپ چھپ بڑھ گئے بولتے ہیں کہ دھوکہ دیتا ہوں یہ بھی قدرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے آپ ایک ہی چیز بول کے چھپ بڑھو گے یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے اب یہ گئے ہے اس کے پاس گئے ہے جیب خالی کیا کریں گے آپ بے وقوب بنے آج داکٹر نے پچاسو ٹیسٹ کروائے جھوٹے تو علاج اچھا کرتا ہے صلاحیت ہے لیکن دھوکہ بھی دیتا ہے تو آپ لوگوں کو وہاں نہیں دے جو گے کیوں اس لیے دھوکہ کھائیں گے وہاں پہ جا کے اگرچہ اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریوں ہیں آپ اس کی ڈگریوں کی تعریف کر رہے ہیں اس کا کیریکٹر خراب ہیں عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہو کتنے ڈگریوں سے ہوتے ہیں اور آپ بول رہے نہیں اس کے پاس بڑی ڈگری امریکہ سے پھارے جاتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے اس اس لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کا اس میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے اور اہلِ بدعات میں سے ایک مطلب اس کے پاس نہیں جا جاتا ہے اس سے نہیں لیا جاتا ہے شعبہ رحم اللہ کہتے ہیں احادیث فی دم الکلام میں ابو الفضل المخری نے اس کو روایت کیا ہے کہتے ہیں سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ بدعاتیوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے سختی سے منع کرتے تھے تو کیا کہتے ہیں میں جا رہا ہوں بس اچھا اچھا ان کا سنوں گا برا برا چھوڑ کے آنگا کیسے چھوڑے گا تو آدمی کوئی آدمی آپ کو ایسا ملا کہ میں جو بھی دیر ہے سب کھا لوں گا اچھا اچھا حضن کروں گا خراب خراب پھک دوں گا لیکن کھا لوں گا اس کو کرتا ہے کوئی آدمی آپ کا پیٹ یہ کر سکتا ہے کہ اچھا اچھا کھا لے جو خراب ہے اس کو واپس سے ریٹرن کر سکتا ہے پیٹ میں وہ صلاحیت تھے تمیز کی آپ کے دل میں ہے آپ کی صلاحیت اس کے اندر اچھا برا سب چلا جائے ان کے مجلس میں بیٹھ کے سارا علم غلم سب سن لیا صحیح بھی سنا اور غلط بھی سنا اور کیا میں دل میں سوٹ آؤٹ کرنا ہوں اس کو ایک بار گیا گمتب ہو گیا وہ نکال نہیں سکتے آپ سے اس کو جو چیز آدمی کی یاداش کا اس کے دل کا حصہ بن گئی اس کو نکال نہیں سکتا آپ کیسے نکالے گا ڈیلیٹ کر سکتا ہو کوئی کمپیوٹر کے فائل ہے آپ کی موبائل کے اندر کوئی فائل ہے جس کو ڈیلیٹ کریں گے آپ نہیں ہو سکتا ہے آدمی کی یاداش کا حصہ بن جاتا ہے اور جو قصرت سے اہلِ بیداد کو سنتا ہے اس کو سزا اس کی ملتی ہے کہ خیر اور شرق کا فرق اس سے تمیز نکل جاتی ہے وہ صحیح کی بجائے ضعیب ہوتا ہے اس کو یادی نہیں رہتا ہے صحیح ہے کہ ضعیب ہے حقہ کے باطنے وہ اہلِ بیداد کی بات بولنے لکھ جاتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا ہے بصیرت ماند پڑ جاتی ہے بے حقیر احمد تلال فرماتے ہیں وَكَعْنَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ شَدیدًا عَلَى أَهْلِ الْحَادِ وَأَهْلِ الْبِدْعِ مُجَاهِرًا بِبُغْضِهُمْ وَهِجْرَتِهُمْ کہ کہتے ہیں کہ امام شافر احمد تلال اہلِ اہلِ الْحَادِ پر اہلِ بیداد پر بڑے شدید تھے اور ان سے بغض اور ان سے نفرت اور ان کو چھوڑنے کی بات کے بارے میں کھلن کھلہ بولتے تھے اہلِ بیداد کے بارے میں تردید ہونی چاہیے جو آدمی صلاحیت رکھتا ہے وہ بولیں صحیح ڈنگ سے بولیں لیکن بولنا چاہیے لوگ اگر غلط جا رہے ہیں ان کو آپ نہیں بتا رہے ہیں فلان کے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ کیسا ہوا اچھا ہے لیکن اس کے اندر کچھ برائی ہے ایسی کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس کی بات کو سن کے آپ نہیں بتا رہے ہیں اور آپ اس پر یہ سمجھ رہے ہیں مسلمان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے پھر پاگلپن نہیں ہے یہ غلط ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس مسلمان کو آپ ہلاکت کے راستے پر ڈال رہے ہیں آپ اس کی خیرخواہی کر رہے ہیں اور اس کی کیا کر رہے ہیں یعنی بگڑے ہوئے کی خیرخواہی کر رہے ہیں اور بھولے بھالے کی خیرخواہی نہیں کر رہے جبکہ زیادہ خیرخواہی کا ہندار کون ہے؟ یہ ہے یہ بہت غلط بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اہلِ بیداد کی تردید نہیں کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں اہلِ بیداد کو پسند کرتے ہیں فضیل ابن عیاض کہتے ہیں من عبضم صاحب بدعتم فقد اعان علیہ حد بالاسلام جو آدمی بیدادی کی تعظیم کریں اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی بیدادی کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی عمارت کو خراب کر رہا ہے ایک آدمی آنکہ آپ کی دیوار پر اس کی اشار لکھ رہا بڑے بڑے آپ پینٹ کا ڈبا لگے کھڑے ہو جائیں گے کرتے ہیں آپ ایسا اب لگ کیا کر رہے بھائی؟ بلے یہاں کچھ تھوڑا سا ڈیزائن بنا رہا ہوں کچھ لکھ رہا ہوں نعرہ لکھ رہا ہوں آپ بولے یہ اپنے گھر پہ جاگل کوئی میرا گھر ہے یہاں تم نہیں لکھ سکتے آپ کے گھر کی ایٹھیں اکھاڑنا شروع کرے وہ آپ کرنے دیں گے اس کو؟ نہیں وہ اسلام کی ایٹھیں اکھاڑ رہا ہے وہ اسلام میں اپنی طرف سے چیزیں داخل کر رہا ہیں آپ اس کی تعظیم کرو آپ اس کا تعاون کرو آپ اس غلط کام میں اس کے ساتھ شریف ایک انسان کو اسلام کی غیرت ہوئی چاہیے سنت کی غیرت ہوئی چاہیے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَدْوَانِ نیکی بر اور تقویٰ کی کاموں میں تعاون کرو عثم اور دوان کے کام میں تعاون مت کرو تو غلط کام میں ایک آدمی تعاون کرتا ہے جب بیداتی کی طرف ارشاد کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے فضیر ابن عیاز کہتے ہیں مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَتِنْ اَحْبَتَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ خَلْبِهِ جو آدمی بیداتی کی کو پسند کرتا ہے بیداتی سے محبت کرتا ہے بیداتی سے مراد بیدات کا دعائی عام لوگ نہیں بڑھ رہا ہوں بیداتی سے مراد کون ہوتا ہے صاحبہ بیداتی بیدات گھرنے والا بیدات کی دعوت دینے والا بیدات کو پھیلانے والا بیدات کا دفاع کرنے والا جو بیداتی سے محبت رکھتا ہے جانتے ہوئی کہ اللہ کی دین کو بگاڑ رہا ہے اس سے محبت رکھتا ہے اَحْبَتَ اللَّهُ عَمَلَهُ اللہ اس کے عمل کو ساقط کر دیتا ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے کتنی بڑی سزا ہے کوئی کوئی آدمی روزانہ آپ کی گاڑی پنچر کرتا ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں اس سے محبت کرنا چاہیے بڑا نیک انسان روزانہ بابندی سے برابر میری گاڑی خراب کرتا ہے روزانہ برابر پکچر کر کے چلا جاتا ہے آپ کتنی نفرت کریں گے دیکھیں گصہ رکھا کہیں بھی شادی میں بھی ملے گا آپ کو جہاں بھی دیکھ سلام بھی کریں آپ کو گفٹ بھی لا گئے دیں کیوں کیوں میں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ بہت غلط کام کرتے ہیں روزانہ میری گاڑی پکچر کرتے ہیں نہیں گولیں گے آپ آپ کی گاڑی خراب کرنے والے سے آپ کو نفرت ہے آپ اس سے ناراض ہیں آپ اس کی حمدردی نہیں کر سکتے غصہ ہوتے آپ اس کو دے کے تو آپ کا تن بدل میں آگے لگ جاتی اور اللہ کے دین کو خراب کر رہا آدمی آپ اس سے محبت کریں گے یہ دینی غیرت کے فقدان کی وجہ سے ہیں تو کہا کہ جو آدمی بداتی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اس کے اسلام کے نور کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے فضیر ابن عیاض کہتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہ اعتلف وما تناکر منہ اختلف ولا یمکن ان یکون صاحب سنت یمالی صاحب بدات اللہ من النفا کہتے ہیں روحیں ایک لشکر کی طرح ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں فما تعارف منہ عالم ارواح میں جن میں تعارف تھا وہ دنیا میں بھی ان میں تعارف ہے وما تناکر منہ اختلف جن میں آپس میں تناکر ہو ان میں اختلاف ہوتا ہے اور ولا یمکن ان یکون صاحب سنت یمالی صاحب بدات اللہ من النفا یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان صاحب سنت ہو اور اس کا میلان اس کا میلان جھکا ہو بداتی کی طرف ہو مگر اگر ہے جھکا ہو بداتی کی طرف تو یہ نفاق کی وجہ سے نفاق کی وجہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دین کی غیرت آدمی کو ہونا چاہیے عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا تھا جب قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کی بات پیش کی گئی تھی کیا کہا جب تم ان سے ملو تو کہنا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اور اللہ کی خسم اگر وہ عوض پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر کو نہ مانے برات کا اظہار کرنا اہلِ بیداد سے یہ کیا ہے یہ صرف کا طریقہ ہے اور اس بارے میں یعنی ہم کو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اہلِ بیداد کی طرف مائل ہونے سے بچیں کوئی بھی بھیج دیا آپ کے پاس لنک بھیج دیا ویڈیو بھیج دیا آپ سنیں کسی اچھی بات نہیں ہے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوگا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ کو شرکیات بیداد میں یہ فساتا ہے ایک بات آپ کو پسند آگئی آپ نے بھی فوروڈ کیا رشتہ داروں کو باقی غلط ہے لیکن یہ صحیح ہے باقی غلط ہے لیکن یہ صحیح ہے اب آپ نے بھیج دیا اس کی طرف اور آپ دیکھو بہت زبردست بات ہے دھیان سے سننا دو بار اب وہ سنا اس نے سنا اب اس نے آپ کے بھیجے وے لنک کے بعد دیکھا یہ ساتھ کون ہیں آپ سے فلان فلان اب نے فلان ہیں اب اس نے پورا یوٹیوب پہ ڈھونڈا پانچ سو پچپن پورے ویڈیو دیکھ رہے اس کی اب آپ بولنے بیٹا نہیں کرتے اس کی پیچھے نہیں جانا غلط آدمی ہے کی ویڈیو نہیں نہیں آپ کو نہیں سمجھا وہ بہت زبردست آدمی ہے گناہگار کون ہوگا آپ مولی اس کو آپ نے تعریف کی آپ نے رہنمائن کی آپ نے بھیجا نہیں اہلِ بیداد کی تشریر نہیں اہلِ بیداد کی تعریف نہیں اہلِ بیداد کی طرف لوگوں کو مائل نہیں کیا جا اہلِ بیداد کی باتیں پہلائی نہ جائیں اہلِ حق کم ہیں کیا قرآن و سنت کا علم کم ہیں کیا اہلِ حق کی باتیں کم ہیں کیا جو عالمی اس کا تعاون حمل ہے تو بہرحال یہ باتیں آج کیلئے کافی ہیں اور وقت ہمارا ہو گیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دیل کی صحیح سمجھتا فرمائیں اہلِ بیداد کی صحیح سمجھتا اللہ کی صحیح سمجھتا اللہ کی صحیح سمجھتا اللہ 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 امتہ استخدام وقت خوبیری وزاکم اللہ خیر السلام علیم ومکلاء برکاتہ